اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسماللہ الرحمن الرحیم اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ازدواجی تلقات نار رکھنے کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں ای اللہ یجامعوہنہ یہ قسم اٹھاتے ہیں کہ ان سے ازدواجی تلقات نہیں رکھیں ترب بوسو انتظار کرنا ہے اربعاتی اشہرن چار مہین فانفاؤ ای رجعو فیها اگر اس مدد میں لوٹ آئیں او بادہا یا اس کے بعد عن الیمین اللہ الوطیہ اس مدد میں یا اس مدد کے گزر جانے کے بعد وطی کی جانب وہ لوٹ آئیں یعنی اپنی قسم سے وہ رجوع کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ بِشَكْ اللَّهَ بَخْشْنَ وَالَهِ لَهُمْ أَنِكَ مَا أَتَوْهُ مِنْ زَرَارِ الْمَرْعَةِ بِالْحَلْ یعنی انہوں نے جو تکلیف پہنچائی اس عورت کو ضرر دے کر اس قسم کے اٹھانے سے تو جب توبہ کر لیں گے معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ماف کر دیں گے وَإِنَّ عَزَمُ الطَّلَاقِ اَيْ عَلَيْهِ بِالْلَمْ يُفِئُ فَلْيُوْقِعُ یعنی اگر وہ عظم کری لیں طلاق کا پکا ارادہ کریں کہ رجوع نہیں کریں گے تو پھر یہی ہے کہ بس طلاق ہی دے دیں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيُعُ لِقَوْلِهِمْ اللَّةَ لَا سُننے والا ان کی گفتگو کو علیم جاننے والا ہے بِعَازِمِ مُنْكِ عَزَمُ المعنی لَيْسَ لَهُمْ بَعْدَ تَرَبُّوْسِ مَا دُكِرَا مطلب کیا اس کا لَيْسَ لَهُمْ نَيْهِ ان کے لیے بَعْدَ تَرَبُّوْسِ انتظار کیا چار ماہ کرو انتظار کیا جو ذکر کیا گیا لیکن اس کے بعد صرف یہی ہے یا تو وہ کیا کریں اِلَّا الْفَيْعَةُ وَتَلَا قِيَا رُجُوْا آگے عددت کا مسئلہ ہے لیکن پہلے اس کو پورا کیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے اِلَا کیا چیز ہے پھر آگے چلتے ہیں ربط مزشتہ آیت میں عورتوں کے مطالق کچھ احکام گزر چکے ہیں اور کچھ قسم کے حوالے سے آپ نے پڑھ لیا تھا عرب میں ایک دستور تھا کہ اب بیوی سے ناراض ہو جاتے تو قسم اٹھا لیتے میں تیرے پاس نہیں آؤں گا جہلیت میں عورت کو ستانے کا یہ ایک طریقہ تھا اس سے نہ عورت کو بیوہ سمجھا جاتا تھا نہ خامن والی سمجھا جاتا تھا تو شریعت نے اس کے ایک حد مقرر کر دی ایک مدت متعین کر دی کہ اگر چار ماہ میں رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا اور قسم پوری کر لی رجوع نہ کیا تو طلاق بائن باقی آ جائے گی یہ تو اس کا حکم ہو گیا بائنہ کا مطلب کیا ہے کہ بیوی نکاح سے چار مہینے پوری ہو گئے تو بیوی نکاح سے نکل گئی یہ مطلب ہے بائنہ نکاح سے نکل گئی نکاح کی قید اس سے ختم ہو گیا اب بغیر تجدید نکاح تو اسے نہیں رکھا جائے اگر دوبارہ رکھنا چاہتا ہے دونوں رضامہ دیں تو اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا تیلا کی صورت میں اور اگر چار ماہ سے کم مدت کی کسی نکاح سے مٹھائی مثلا ایک آدمی بیوی سے کہتے ہیں تین ماہ قریب نہیں آوں گا دو ماہ نہیں آوں گا دھائی ماہ نہیں آوں گا ایک ماہ نہیں آوں گا دس دن نہیں آوں گا تو اس سے کوئی طلاق نہیں ہوگا اگرچہ وہ دن پوری کر لے مثلا کہتے ہیں تین ماہ تیرے قریب نہیں آوں گا تو تین ماہ کے اندر اندر گیا تو ہانے سڑے گا قسم کا کفارہ دینا پڑے گا تین ماہ گزرنے کے بعد گیا تو کوئی عرض نہیں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اپنی قسم پوری کر لی اس نے ایلا چار مہینے سے کام میں نہیں ہو گئے ہاں اگر کسی نے یوں قسم اٹھا لی کہ ساری زندگی تیرے قریب نہیں آوں گا تب بھی ایلا ہو جائے گا اور اگر چار ماہ سے زیادہ کی قسم اٹھا لی پانچ ماہ کی دس ماہ کی سال کی دو سال کی پانچ سال کی تب بھی ایلا ہو جائے گا چار ماہ سے کم کم ہے تو ایلا نہیں ہے چار ماہ سے زیادہ کی قسم ہے تو ایلا ہو جائے گا اس لئے کی چار اس کے اندر آگئے آئی سمجھ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ اگر چار مہینے کی قسم اٹھائیے یا چار سے زیادہ کی قسم اٹھائی ہے چار کی اٹھائی یا چار سے زیادہ کی اٹھائی تو اب اس صورت میں اگر اس مدت سے پہلے پہلے چار مہینے پورے ہونے سے پہلے چلا جاتا ہے بیوی کے پاس تو اب تو الہ نہیں ہوگا بیوی متلکہ بائنہ نہیں ہوگی ہاں یہ حانے سو جائے گا قسم اس کی ٹوٹ جائے گی اب بس قسم کا کفارہ دینا ہوگا قسم کا کفارہ کیا ہے کل کے سبق میں آپ نے پڑھ لی باقی طلاق کی حوالے سے آگے بات آئے گی کہ ایک طلاق سری ہوتی ہے ایک رجی ہوتی ہے تو طلاق سری رجی ہوتی ہے اور باقی جو کنائے الفاظ میں ہوتی ہو طلاق بائن ہوتی ہے اور سری اگر تین بار کہا جائے چاہے وہ ایک مجلس میں ہو یا دو مجلسوں میں ہو یا تین مجلسوں میں سے ہو یا ایک ایک مہینے کے وقت سے ہو یا ایک ایک دن کے وقت سے ہو یا ایک منٹ کے وقت سے ہو تو تب بھی تین طلاقوں سے تین طلاقیں واقعہ ہو جاتی ہیں یہ آپ نے تو ہدایہ میں بات پڑھی لیے چلی آگے مطلقہ عورتیں انتظار کریں گے بیانفوسین روکے رکھیں گے اپنے نفسوں پانے نکا نکا سے سلاسطہ قروتین حیث یعنی یہ مدت بتائی جاری ہے عدد تمزی من حین الطلاق اور اس کو شمار کیا جگہ جنہ جگہ طلاق کے وقت قروع کر کی جمع وفاق القافی وہو طوحر اب الحیث چونکہ لفظ قروع طوحر اور حیث کے درمان مشترے کے سعیز مرادے یا طوحر مرادے قولان دونوں قولیں وازا فی المتقول بہننا تو یہاں پر چونکہ یہ سائب کتاب امام شافیر اماللہ کے مسرد کے ہیں تو اس لئے انہوں نے زیادہ اس پر کوئی بیعث نہیں کی احناف کرنیق طوحر سے مراد یہاں پر کیا ہے قروع سے مراد یہاں پر طوحر نہیں ہے بلکہ حیث مراد اور اس کے دلائل آپ نے اصول الشاشی ویرہ میں پڑھ لی تو اس سے مراد فی المتقول بہننا وہ عورت ہے جس کے ساتھ دخول کیا گیا ہو اس کی عدد پتائی جاری ہے اما غیرہن فلا عدت لہننا اور وہ عورت جس کے ساتھ دخول نہیں ہوا نکاہ کے بعد تو اس پر کوئی عدد نہیں اس میں یہ بات ذہن میں رکھئے گا جو عموماً یہاں پر ہم رخصتی 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 رگل آپ سے استعمال کرتے ہیں پھر سمرات خلوت ہوتی کہ میاں بیوی کی خلوت ہوئی ہے یا نہیں یہ تو نہیں ہے کہ رخصتی ہو کر وہ چلی گئی ہے آگے میاں بیوی ملے ہیں ہی نہیں وہ کہیں کسی دوسرے ملک میں تھا لیکن گھر والوں نے رخصتی کر دی لے گئے تو اب دیکھیں اس سے مراد کیا ہوگا یہ طلاق کی بات آگے آ رہی انشاءاللہ وہاں پر بتاتے آگے طلاق پر بیس آئے گی تفصیلی بات آئے گی وہاں پر عرض کرتا ہوں تو رخصتی سمرات خلوت صحیح ہے سمجھا گئی بات یعنی میاں بیوی یہ کٹھے ہو گئے ہو بیچ میں کوئی رکاوٹ اور حائل نہ ہو وہ خلوت صحیح ہے یعنی کوئی تیسرا آدمی وہاں پر موجود نہ ہو ماز حموماً جو دیا جاتا ہے رخصتی کے بعد طلاق ہوئی اور عدت ہوئی یعنی رخصتی سے مراد یہ ہے جو من آپ کو بتاتا جاتا ہے یا خلوت صحیح ہوئی یا جمع ہوئی تو تب عدت ہوگی اور اگر ایسی صورت نہیں ہے پھر فلا عدت لاؤنا وہی عدت نہیں ہے لقوری تعالی فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَا فِي غَيْرِ الْآئِسَةِ اور وہ عرط جو آئیسہ ہوتی ہے یہ تو اس کے لیے جو مدخول بہا ہے اس کے لیے تین حیز عدت ہے یا جو آئیسہ نہیں اس کے لیے تین حیز ہے اور جو آئیسہ ہوتی ہے اس کے لیے تین مہینے ہوگی اور اسی طرح وہ صغیرہ اور جو صغیرہ ہوتی ہے فائدت انہ سلاستہ اشکر ان کی عدت تین مہینے ہوگی وَالْحَوَامِلْ حَامِلَ فَائِدَّةُهُنَّا اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّا اس کی عدت وضع حمل ہوگی کما فی صورت الطلاق جیسا کہ صورت الطلاق میں اس کی تفصیل آئے گی وَالْإِمَا اور باندھی کی فائدت قرآن بسنت ہے سنت سے اس کی عدت ثابت ہے کہ اس کی عدت کتنی ہوگی دو حیز ہوگی چلیں یہ پڑھ لیں پھر بات پوری کرتے ہیں وَالَا اَهِلُّ اللَّهُ قُنْنَا تُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ كِيَرْحَامِهِنَّا حَلَال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے جو متددہ ہیں وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا جنہی من الولدی والحیز ایک ان کو حیز آر ہے آپ حمل ہے کیا ہے بات کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے چھپا نہ دیکھیں یہ نہ کہ یہ چھپا دے اور در رشتہ دار پکڑ کے نکاح کروا دے اگر ایمان رکھی ان اللہ اور آخرت پر وَبُعُلَتُهُنَّا ازواج انہ اور ان کے خامنوں کے لیے احق کو برد دینا زیادہ حق استاکہ ان کو لٹائیں اے بھی مراجاتی انہا رجوع کرنے کا اگرچہ وہ انکار کرے یعنی یہ جو زمانہ رجوع ہے کسی نے طلاق رجوع دی ہوئی اپنی بی بی کو تو خامن کو اختیار ہے وہ رجوع کر سکتے وہ عدد کے اندر بھی کر سکتے اِنْ اَرَادُوا اِصْلَحَا اگر مقصود اصلاح ہو اگر مقصود بینہما آپس میں اصلاح کرنا ازرار المرأتی عورت کو تکلیف دینا نہ ہو اَوَا تَخْلیسُنَا لَا قَسْتِهِ یا اس کو امادہ کرنا ہے اپنے سرادے پر لا شرط لے جواز رجعتی یہ جواز رجعت کے لیے شرط نہیں ہے یہ صرف اکید لگائی ہے اطلاق رجعی اور یہ اطلاق رجعی میں یہ اطلاق رجعی میں اور یہ جو لفظ احق ہے لا تفصیلہ فیہ اِذْ لاَحَقْ قَلِ غَيْرِهَمْ فِي نِكَاحِ اِنَّا فِي لِدَّتِ یہ لفظ احقہ میں اس تفصیل کے معنی نہیں ہے اس لئے کہ عدد کے اندر شور کے علاوہ کیلئے نکاح جائز نہیں ہوتا شور عدد کے اندر اندر اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں مطلقہ رجعہ سے اس رجوع کر سکتا ہے اور مطلقہ بائنہ سے نکاح کر سکتے ہیں عدد کے اندر وَلَهُنَّا عَلَى الْأَزْوَاجِ اور ان عورتوں کے لئے ہے جو ان کے خامد ہیں ان کے حقوق میں کیا ہے مِسْرُ اللَّهِ زِلَقُمَا لَيْكِنَا مِنَا الْحَقُوقِ جیسے عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں تو مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں بالمعروف دستور کے موافق شرعہ من حسن العشرت اچھا سلوک کریں اچھی معاشرت رکھیں وَتَرْكِ ذِرَار وَنَا فِي ذَلِقِ ذَرَر تَقْلِیف وغیرہ چھوڑیں وہ نہ دیں وَلِهِ رِجَالِ عَلَيْكِنَا دَرَجَا اور مردوں کو اور عورتوں پر فضیلت فضیلتن فِي الحق مِن بُجُوبِ تَعَتِهِن اس لئے کہ ان کی تاعت ان پر واجب کیے لِمَا سَاقُوهُ مِنَ الْمَاحْرِ اس لئے کہ محر کی ذمہ داری وہ اپنے سر لیتے ہیں وَلِنفاق اور عورتوں پر خرج کرتے ہیں اس لئے ان کا درجہ زیادہ ہوگا اللہ عزیز فِي ملکی اللہ غالب ہے اپنی ملک میں اپنی سلطنت میں حقیم حکمت والا ہے فِي مَا دَبَّرُوا لِفَلْقِ اپنی مخلوق کیلئے جو فیصلے کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے اس کا کوئی کام بغیر حقمت کیا نہیں ہوتی اچھا والا متعلقات کا رابط ایلہ میں ایک محدود مدت یعنی چار مئنے کی الادگی کا ذکر تھا اور طلاق میں غیر محدود مدت کے لئے الادگی ہوتی اس لئے محدود کے بعد غیر محدود کا ذکر کیا رابط سمجھ آ گیا محدود کے بعد غیر محدود کا ذکر کی دوسرا رابط یہ بھی ہے ایلہ میں بعض دفعہ ارادہ رجوع کا ہوتا ہے اس لئے آگے اب رجت کے حکام بیان کر دیں فرمایا طلاق والی عورتیں تین حیز انتظار کریں ان کے گزرنے سے جب یہ مکمل ہو گئے پھر یہ دوسری جگہ پر نکاح کر سکتی اس سے پہلے نہیں کر سکتی یہ اس ورحیٰ ہے کہ اگر حمل ہو تو معلوم ہو جائے اولاد دوسرے کے ساتھ مخلوق تو نہ ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ ایسی عورتوں کے لئے اپنے حمل کو چھپانا بھی جائز نہیں نہ حیز کو چھپائیں نہ حمل کو چھپائیں درست بات بتائیں اگر حقیقتاً اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو اس بات کو ظاہر کر دیں طلاق رجی میں شور کو واپس رکھنے اور رجوع کرنے کا پورا آکھ ہوتی ہے یعنی اگر کوئی عورت چھپاتی ہے بات کو اور رجوع نہیں کرنے کہتی نہیں نہیں میری تعددت پوری ہو گیا حیز پورے ہو گئے ہیں جھوٹ بول رہی ہے تو یہ بھی اس کے لئے نہ جائز ہے اور مرد کے رجوع میں مقصود خیر خواہی ہو ستانا یا ظلم کرنا یا مار معاف کرانا مقصود نہ ہو پھر وہ رجوع کر لے اگر اصلاح چاہتے اس لئے قید لگائی ہے یہ یہاں پہ ان ارادو اصلاح نہیں فرمایا عورتوں اور مردوں دونوں کے ایک دوسرے پر آتے البتہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوئے اس لئے کہ رجعت کے اختیار ایک جذبات میں آتے تو کہتی چلو میں نے تمہیں طلاق دے دی جاؤ نکلو میرے گھر تو خامند کو اللہ تعالیٰ نے حمد قوت زیادہ دی ہوتی یہ وہ برداشت کر لیا تو عورت برداشت نہیں کرتا چونکہ عورت کمزور ہوتی یہ اس کے عیب نہیں ہے ہے ہی کمزور اس کی سنف ایسی ہے اس کی فطرت ایسی ہے بعد میں جب ہوش آتا تو پھر سوٹی ہو یہ کیا ہوگی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اختیار عورتوں کو نہیں بھی ورنہ تباہی کا باعث ہو اور بچوں کی خیرخواہی بھی اسی میں یہاں پہ المطلقات سے خاص وہ عورتیں مراد ہیں جن کو حیز آتے ہیں ان کی عدد تین حیزہ یاد رکھے گی باقی نبالگا یا آئیسہ مراد نہیں انجیسا کہ صاحب جلیل نے آپ کو بتا دیا ان کی عدد تین مہینے ہوگی اور باندی وہ بھی مراد نہیں ہے کیا ہو باندی کی طلاقیں بھی دو ہیں اور اس کی عدد بھی دو ہے چونکہ باندی احکامات میں ہاف ہوتی ہے نصف ہوتی ہے تو تین کا نصف ہو نہیں سکتا اس نے دو لگا دی اور مطلقہ حاملہ ہے تو اس کی عدد بچے کی ولادت پر مکمل ہو جائے اور اگر خلوط صحیحہ یا صحبت سے پہلے طلاق ہو گئی اس کی عدد بالکل ہی نہیں ہوگی لیکن یہ عدد اس صورت میں نہیں ہوگی جب خامر نے طلاق بھی وہ عورت جس کا نکاح تو ہوا ہے سمجھ رہی بات عورت کو نکاح تو ہوا ہے نکاح کے بعد خامن خوط ہو گئی خلوط صحیحہ پیرا کچھ بھی نہیں اپنے گار میں تھی خامن خوط ہو گئی اس کی عدد کا کیا بنے گا اس کی عدد ہوگی یا نہیں ہوگی میں نے سوال یہ پوچھا کسی لڑکی کا نکاح ہوا تھا کسی لڑکی کا نکاح ہوا تھا نکاح کے بعد اس کا خامن خوط ہو گئی اب اس کی عدد کا کیا بنے گا نیرخصتی نہیں ہوئی تھی خلوط نہیں ہوئی طلاق نہیں دی خامن خوط ہو گیا نکاح کے بعد کیوں نہیں ہوگی لیکن یہاں پر یاد رکھے گا یہ بات سین میں رکھے یہاں پر عدد ہوگی جس حورت کا خامن خوط ہو جائے اس کے لیے سوگ ہے یہاں پر عدد رحم خالی کرنے کے لیے نہیں سوگ کے لیے ہوگی چار مہینے دس تین عدد اس کو گزارنی پڑے گی اس لئے کہ اس کے نکاح میں اس کی بیوی ہے جب اس کی بیوی ہے تو عدد گزارنی پڑے گی اگر عورت کو حیز لیٹ ہو مثلا دو تین مہینے تو پھر بھی تین اگر کسی عورت کو چھ مہینے بعد حیز آتا ہے اب اس کی عدد اٹھارہ مہینے پر چلی جائے دو مہینے بعد آتا ہے تو اس کی عدد چھ مہینے ہو جائے بات سمجھا گئی حائزک کی عدد حیز گیا یاد رکھتے دیں چاہے آپ اس پر جتنا ٹائم لگے عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ عاملہ کو طلاق نہیں ہوتی یہ جھوٹ بولتے ہیں عاملہ کو طلاق ہو جاتی اس لئے تو اس کی عدد بضائے حمل ہے نا اگر عاملہ کو طلاق ہی نہیں ہوتی تو اس کی عدد بضائے حمل کہنے کی کیا ضرور ہے بچہ پیدا ہوتی عدد ختم ہو جائے گی چاہے ایک دن بعد پیدا ہو جائے یا نو مہینے بعد پیدا ہو جائے عموماً جو مدت حمل ہوتی ہے وہ کم از کم چھ ماہ ہوتی ہے اور زیادہ 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 عموماً نو مہینے لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتی بعض وقت اس سے زیادہ بھی ہو سکتے امام زہا کے ابن مذاہم رحم اللہ مشہور تابین میں سے چار سال کے بعد پیدا ہوئے چار سال اپنی والدہ کے پیٹنے جب پیدا ہوئے سارے دانت نکلے ہوئے تھا تھا کر کے آنسنے لگے اس لئے نام میں ان کا زہا کے اپنے مذاہم رکھتی ہے باقی طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو طلاق دینی ضرورت ہی پڑ جائے لازمی ہی ہو جائے تو بس یہ نہیں کہ جیسے لڑائی ہوگی پکڑ کے طلاق دی نا ایسا نہیں ہے پاکی کی عالت میں اس پاکی میں اس طہر میں جس میں صحبت نہ کی ہو اس طہر میں بیوی کو ایک طلاق دے دے بس ایک سزائد نہ دے ہاں بعد میں اگر کوئی ضرورت پڑ گئی مزید دینے کی تو دے دیں نہیں تو بعد میں ضرورت ہے ہی نہیں عدد گزر گئی تو آپ ایک طلاق کی صورت میں بھی چاہے تو جان چاہے نکا کر سکتی ہے اور اگر یہ عدد گزرنے کے بعد آپس میں ان کی رضا مندی ہو گئی پیشمانی آ گئی سمن گئے کہ ہم ٹھیک طریقے زندگی گزاریں گے تبارہ بھی نکا کر سکتی ہے ایک ہی بار سنت کے مخالف تھاٹھا اگر کے تینوں تلاقیں پھر فتح پہ لینے کے لیے تلاش کرتے رہتے ہیں بھئی کسی کے فتح بدینے سے آرامتی دلال نہیں ہو جاتی جب تین تلاقیں دے دیں تو بس ہو گئی یہ کام ختم ہو چکے اب فتح پہ ڈوننے اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تینوں ہو گئی لہذا پہلے شریعت کے اصولوں کے مطابق اگر کوئی آدمی اس کے اختیار کرے تو گڑھ بڑھ ہوتی ہی نہیں اپنی مرضیاں کرے تو پھر گڑھ بڑھ ہوتی باقی یاد رکھیے گا عدد کے مسائل مختلف ہیں جو سارے آپ نے جلالین میں پڑھ لیے باقی جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہمارے ہاں غالباً صدر ایوب کے دور میں یا نہیں یا صدر زیاہ کے دور میں یہ قانون بنایا گیا تھا کہ مطلقہ کی عدد نوے دن ہو یہ قرآن عدیس کے سرہ سر خلاف آج کل یونین کانسل میں ہر عورت چاہے جو بھی ہو نوے دن کے بعد اس کو وہاں سے مل جاتا ہے سرٹیفکیٹ ہر تیس دن کے بعد ایک وہ بھیج دیتی ہیں اور پھر نوے دنوں کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں تو بھئی جس بچی بچاری کے صرف نکاح اور رخصتی خلوت ہوئی نہیں ہے اس کو بھی نوے دن آپ انتظار کروارے ہیں اس کو تو ابھی طلاق ہوئی ابھی اس کا دوسری جگہ نکاح ہوئی یہ سرہ سر یہ قانون شریعت کے خلاف اور پھر جو عورت حائزہ ہے جس کو حیزہ آتا ہے اس کی بھی نوے دن کیسے ہوگی ضروری ہے کہ نوے دن میں اس کو حیز پورا چھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں چار مہینے بھی لگ سکتے ہیں پونے تین مہینے بھی لگ سکتے ہیں سات مہینے بھی لگ سکتے ہیں سال بھی لگ سکتے ہیں اٹھارہ مہینے بھی لگ سکتے ہیں تو یہ پکا ٹھکا کہہ دے نا کہ یہ نفع دینا یہ غلط یہ حصول ٹھیک نہیں باقی لفظ سے قروض سمرات امام و حنیفر احمد اللہ کے نکھ حیز ہے خلفہ رشدین اکابر صاحبہ اور تابین کی رائی یہی ہے کہ اس سے حیز مرات اور عدت کزارنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ رحم بچہ سے خالی ہو اور خالی ہونا تب ہی ملوم ہوگا جب حیز کے ساتھ اس کو تعبیر کرے گی توہر سے نہیں ہوتا بس سمجھا گئی آپ کو اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے گا دوران عدت نفقہ خامند کے ذمہ ہوگا اور یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھے گا عدت کا وقت طلاق سے شروع ہوگا اطلاع سے نہیں یہ ضروری باتیں میں ساتھ بتاتا جارہوں عدت کا وقت طلاق سے شروع ہوگا مستقل تو حیز ہوتا نہیں ہے وہ تو استحاضہ ہوتا ہے اعتبار حیز ہی کو ہوگا وہ تین بہینوں کی ترقیب سے حیز کے ایان میں ان کو نکال لیے جائیں ناسیا تو پھر بھی کوئی نا کوئی اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں کہاں سے شروع ہوتا تھا کتنے دن آر مہینے میں اس کے حیز کی ہوتی ہیں اس ترقیب سے وہ تین پورے کر سکتا استاذ صاحب یہ جو آپ نے حاملہ کا بتایا تو اس میں آپ نے بتایا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی تو جو عموماً لوگوں میں یہ خیال ہے کہ اس وقت تو سلاکھ ہوتی ہی نہیں ہے اور بعد میں رجوع کر لیا جاتا ہے تو اس میں اس کی کیا تفصیل ہے میں نے یہی بتایا کہ لوگوں کی غلط فیمی ہے جو کہتے ہیں کہ حمل میں طلاق نہیں ہوتی طلاق ہر عالت میں ہو جاتی ہے حالت حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے حمل طلاق سے معنی نہیں ہے حیز کی عالت میں ہو طلاق تب بھی ہو جاتی ہے حمل کی عالت میں ہو طلاق تب بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ طلاق دینے کا طریقہ سنت کے خلاف اس طرح سے طلاق دینا بھی دیتے ہیں لیکن طلاق ہو جاتی ہے میں نے دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی تھی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالت حمل میں طلاق نہیں ہوتی تو پھر عدت کا کیا مطلب ہے یہ جو حاملہ ہے اس کی عدت وضائے حمل ہوگی بچے کی پیداش پر عدت مکمل ہوگی تو قرآن کی آیت بتا رہی نہیں ہے کہ حاملہ کو طلاق ہو جاتی ہے اس لئے تو اس کی عدت وضائے حمل ہے آگئی سمجھ حاملہ کو طلاق ہو جاتی ہے یہ لوگوں کی غلط فیمی ہے لوگوں بھی تو بات نہیں ہے لوگ تو کہتے ہیں غصے میں بھی طلاق دیت ہو نہیں ہوتی لوگوں میں تو یہ بھی ہے تو پیارا محبت میں بھی طلاق کسی نے دی آج تک اچھا تو میں نے بتایا تھا کہ عدت وقت طلاق سے شروع ہوگی یعنی جس وقت طلاق دی ہے نا اسی وقت سے عدت شروع ہو جائے مثال کی طور پر ایک عورت کو دو مہینے بعد جا کے پتا چلتا ہے کہ فلان تاریخ دو مہینے پہلے میرے خامل نے مرے طلاق دی ہے اور یہاں پر رہے نہیں دوسرے ملت میں تو اس کی دو مہینے عدت گزر چکی ہے اور اگر اس کو تین ایز گزرنے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ خامل نے تین ایز پہلے طلاق دے ہوئی تھی چار پانچ مہینے پہلے طلاق دے دی تھی تو اس کی عدت مکمل ہو چکی ہے وقتی طلاق سے عدت ہوگی اطلاع سے نہیں عورت کو اطلاع ہو یا نہ ہو باقی وہ الگ باتیں اس بچاری کو چونکہ پتا نہیں ہے عدت کے حکام یہ اپنے اوپر لاغو نہ کر سکی اس لیے کہ اس کو پتا نہیں تو عدت میں نکاح حرام ہے یہ جو عدت کے حکام ہیں دوران عدت نکاح حرام ہے دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے اور عدت کے موٹے موٹے چند حکام پردے کے احتمام سابقہ شور سے آمنہ سامنا نہ رہے گار کے اندر سین برامدہ ہر جگہ آ جا سکتی ہے جو لوگوں میں مشہور ہے یہ سارے حکام سمجھئے یہاں سے آگے جتنے میں بتا رہا ہوں سارے حکام دونوں طرح کی متعدہ کی یعنی جس کا خاند فوت ہوا اس کے لیے بھی جو خاند کی عدت گزار رہی ہے اور جو طلاق کی عدت گزار رہی ہے دونوں کے لیے یہ جو لوگوں میں مشہور ہے جس کا خاند فوت اور عدت گزار رہی ہے اور مطلق عدت گزار رہی ہے گھر کے کمرے کے اندر رہے یہ غلط بات لوگوں میں مشہور ہے غسل بھی نہیں کر سکتی ہاں گھر سے باہر نہیں جا سکتی کوئی عورت ٹیچر ہے یا ڈاکٹر وغیرہ ہے اسپتال نہیں جا سکتی گھر میں رہے ملازمت نہیں کر سکتی ہاں اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور خاند فوت ہو گئے ہیں اب ان بچوں کو پالنے والا کوئی رشتدار نہیں ہے جو بچوں کا خرچہ دے یا اس کا اپنا پیٹ پالنے کے لیے بھی کوئی صورت نہیں ہے تو دن دن میں اتنی جا کر اتنی دیر کے لیے کچھ ملازمت کر لیں کہ اپنا نان نفقہ پورا کر سکتی اس کی اجازت ہوگا اس طرح مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتی حال بات ہے کوئی بہت ہی قریبی رشتدار اور ماں باپ ہیں یا کوئی بہن بھائی ہیں اور ان کی عالت بہت زیادہ خراب ہے نازک عالت ہے اس کو دیکھیں بہت چین نہیں آتا تو دن دن میں چلی جائے اس طرح علاج کے لیے جانے میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ بیمار ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے نہیں پہلے تو کوشش یہ کر لینی چاہیے تو ڈاکٹر کو گھر بلایا جائے لیکن اگر ڈاکٹر گھر نہیں آتا یا گھر آنے کی فیس پیسے بہت زیادہ مانگتا ہے جس کی یہ متحمل نہیں ہے تو اب ڈاکٹر کے پاس جا سکتی کسی کی شادی پہ نہیں جا سکتی اپنے رشتدار قریب کسی بہن بھائی کی شادی کیا ہونا متدہ شادی پہ نہیں جا سکتی باقی غسل کرنے میں سر دھونے میں کر سکتی ہے لیکن خوشگودار چیز شیمپو ویرہ استعمال نہ کریں بالوں کو سوارنے کی خاطر تیل نہ لگا ہے زینت کی خاطر تیل نہ لگا ہے یہاں کچھ سر میں خشکی ہو گئی ہے جویں پڑھنے کا خطرہ ہے خارش ہو رہی ہے تو علاج کے طور پر تیل وغیرہ لگا سکتی ہے کنگی ویرہ بھی علاج کے طور پر کر سکتی ہے زینت کی نیت سے نہیں باقی جتنا بھی زینت ہے وہ ممنوع ہے اور اپنے جن جن چیزوں پر زینت کے اطلاق ہوتا ہے سب منع ہوگا کوئی سرکی پاورڈر می کپ دوسرا تیسرا سب کچھ زیور پہننا چوڑیاں پہننا رنگ پہننا اور کانوں کے اندر زیور پہننا خوشبو لگانا رشمی لباس پہننا مزین لباس پہننا کوئی لیں گا ساڑی اس طرح کے لباس پہننا مہندی لگانا اور باریک کنگی کرنا سرمہ لگانا یہ ساری چیزیں من ہیں اگر آنکھ میں کوئی بیماری ہے آنکھ دکھ رہی ہے تو دوائی کے طور پر علاج کے طور پر سرمہ بھی لگا سکتے مندیت کا مسئلہ ہے یہ بات ذہن میں رکھتے تو یہ موٹی موٹی عدد کے حوالے صرف حکمات تھے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آگر چند موٹی باتیں آپ کے سامنے ہوں گی تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل پر اسی سے حال ہو جائیں تو اچھلی طلاق کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا آگے تفصیل آ رہی ہے طلاق کے مسائل کی اس پر کرتے ہیں انشاءاللہ بات پہلے آیات پڑھ لیجئے مراتان دو ہیں وہ طلاق جس کے بعد مرد رجوع کر سکتا ہے کتنی طلاقیں ہیں مراتان دو ہیں مراتان سے مرات اسنطان دو ہیں اچھا میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں صاحب جلال شافی المسلق ہیں یا نفی ہیں شافی ہیں نا تو یہ بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں جس طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ کتنی ہیں مراتان ایسنطان دو ہیں اللہ زی یراجہ آباد وہ دو ہیں یہ جو بار لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا کہ امام شافی کے نظرک تین طلاقیں تین نہیں ہوتی تین طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے جھوڑ بولتے ہیں چاروں آئمہ کا اس بات پر اتفاق ہے تین طلاقیں تین ہوتے ہیں وہ ایک مجلس میں ہو یا مختلف مجلس ہو تین تین ہوتے ہیں تو اب دیکھیں صاحب جلال خود کہہ رہے ہیں کہ وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ دو ہیں ایک طلاق ہو سکتا ہے رجوع ہو سکتا ہے دو رجوع ہو سکتا ہے نکاح کی ضرورت نہیں بس کیا رجوع کر لے رجوع ہو گیا بس تین طلاقوں کے بعد رجوع نہیں اب اس کا حکم کیا وہ آگے آ رہے تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کو روک لو بعد ہو اس کے بعد انہیں رجوع کیا ہے بی بی کو ایک طلاق دی تھی طلاق سریعہ دو طلاقیں دی تھی بی بی سے کہہ دیں میں نے تم سے رجوع کر دیا بس رجوع ہو گیا ہاتھ لگا لے رجوع ہو گیا بی معروف ان دستور کے مطابق من غیر زرار یعنی تقلیف نہ پہنچ یعنی رجوع کرنا ہو تو اس نیت سے کہ ہم اب زندگی ٹھیک طرح سے گزارے گی یہ مطلب نہیں ہے کہ رجوع دوبارہ اس لیے کر رہے ہیں اب تھوڑے سوار اس کی مار پٹائی کر دوں پھر پارک کر دیں اس کی اجازت نہیں ہے اگر رجوع نہیں کرنا نہیں رکھنا تو اس کا راستہ چھوڑ دی تو ایک طلاق ہے یا دو طلاق ہیں رجوع نہیں کرتا راستہ چھوڑ دے اس کا کیا مطلب اس کی عدت گزر نہیں رہے جب اس کی عدت گزر گئی عدت گزرنے کے بعد جانت چاہے وہ نکاح کر سکتے یہ بھی غلط بات ہے یہ بھی لوگوں میں ایک بہت بڑی غلط فیمی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پہلے خامن نے تین طلاقیں نہیں دی اس عورت کا دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا سرہ سر جھوٹ ہے خامن نے ایک طلاق دیو تب بھی عدت گزرنے کے بعد دوسری جگہ اس کا نکاح ہو سکتا بات سمجھا گئی آپ کو عدت کی اندر اندر اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں رجوع اور اگر طلاق بائن ہے یعنی کنائے الفاظ میں طلاق دیئے تو اس صورت میں نکاح دوبارہ کرنا ہوگا یا طلاق رجی ہے ایک طلاق ہے یا دو طلاقیں اور عدت گزر چکی ہے تو عدت گزرنے کے بعد یہی خامن اگر دوبارہ اس عورت کو رکھنا چاہتے ہیں اب رجوع کافی نہیں ہوگا آپ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ نکاح کرتے اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن تین طلاقیوں آپ بغیر حلالے کے اس کے ساتھ میتانی ہو سکتا وہ تفصیل آگیا آ رہی ہے اگر نشے کی حالت میں کوئی طلاق دے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے نشے کی کیفیت کیا ہے نشے کی کیفیت کیا ہے اگر تو کوئی علاج کیا تھا کوئی دوائی پی لی تھی اس دوائی سے نشہ چاڑ گیا اس سے طلاق دے دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی اور اگر نشہ ماسیت والا ہے شرابی ہے چرس پورڈر بانگ پیتا ہے اس کی طلاق واقع ہو جائے گی تو ڈبل ماسیت یہ تو ڈبل ماسیت ہے کہ نشہ بھی کر رہا ہے جو حرام ہے اور طلاق بھی دے رہے ہیں اب طلاق ہو جائے گی بے اکسان ان اکسان کے ساتھ حلال نہیں ہے تمہارے لئے خام دو انتا خضو مما آتے تمونا کہ تم لوگوں سے وہ چیز جو تم انہوں کو دے چکے مرال مہور مہر مار جو تم نے انہیں دے دیا ہے اس سے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے شہن کچھ بھی ازاعت اللہ تمو گھننا جب تم انہیں طلاق دو اللہ یا خافا ای الزوجان نگر یہ کہ دونوں کو میان بیوی کو اس بات کا خوف ہو اللہ یقیمہ حدود اللہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں یہ جو حدود ہے اس کی اس کو پمال کر لیں گے اس کا خیال نہیں رکھ سکیں گے یہ بدل اجتماع ہے دونوں فین میں فوقانیہ یعنی تحافا کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا دونوں کو کہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکو گے فلا جناح علیم کوئی گناہ علیمات تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں فی مفتدت بھی کہ تم کیا کرو فی مفتدت بھی نفسہ من المال یہ فدیہ دے کر عورت اپنی جان چھوڑا لیں لیو تل لکھا یہ اس کو کھلا کہتی تفصیل میں بتا رہوں بس ابھی آپ صرف ترجمہ سمجھئے اس کو کھلا کہتی کہ خامت پر بھی کوئی عرض نہیں بیوی پر بھی کوئی عرض نہیں کہ دونوں کو خوف ہے اور خامت طلاق نہیں دینا چاہتا بیوی رہنا نہیں چاہتی بیوی کے چاہتی ہے کہ میری اس سے جان چھوٹے اور عزر بھی کوئی ہے بلا عزر کے بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ کھلا لیں یا خامت سے مطالبہ اطلاق کرے حدیث میں آتا ہے جو عورت بلا کسی مجبوری اور عزر کے اپنے خامت سے طلاق کا مطالبہ کرے گی اس پر جنت کی خوشبو بھی حیرام ہے تو بلا عزر کے نہیں مطالبہ کرسا ابھی مار خامت نے دیا نہیں یا اطا نہیں کیا تو ابھی اس کو کہہ دے خامت کہ وہ مار میں نے معاف کر دی مجھے چھوڑ دو یا کہہ کہ اپنی طرح سے اتنے پیسے دیتنی ہو یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو یہ ہوتا ہے خلا تفصیل بتا رہوں آگے تلکہ الاحکام المذکور ہے یہ سارے جو احکام مذکور ہوئے حدود اللہ اللہ کی یادیں ہیں فلا تعطا دعا ان سے تجاوز مت کرو ومیت عددہ حدود اللہ اور جو حدود اللہ سے تجاوز کرے گا فلاعکم الظالمون یہی لوگ ظالم ہیں فانت اللہ کہا زوج اگر خاون نے طلاق دے دی بعد سنت ان دو کے بعد فلا تہلو لہو من بعدو حلال نہیں اب اس کے بعد بعد طلاقت السال ساکیم طلاقوں کے بعد دیکھیں پہلے بلکل ابتدا میں دیکھیا طلاق ومرتان وہ طلاقیں جن کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ دو ہیں اور پھر اب آخر میں اس آیت میں آ کے آگے فرمایا دو تو وہ ہو گئی فانت اللہ کہا دو وہ اور یہ کتنی ہو گئی بولیے 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 شابش دو وہ ہو گئی اور فانت اللہ کہا اگر طلاق دے دے اس سے مرا تیسری طلاق جن طلاقوں کے بعد رجوع ہے ان کو الگ ذکر کیا کہ جن طلاقوں کے بعد رجوع ہوتا ہے وہ مرتان ہے وہ دو ہیں اس کے بعد رجوع کر سکتا ہے دستور کے مطابق چاہے تو رکھ لے نہیں رکھنا چاہتا تو عدد گزرنے دے جانے دے عدد گزرنے کے بعد کہیں اور اس کا نکاہ ہو جائے گا لیکن فانت اللہ کہا اگر تیسری بھی دے دی اگر تیسری بھی دے دی عزوج خامن نے بعد سنتین دو کے بعد فلا تہلو لہو اب علال نہیں میں بعد تیسری کے بعد بعد ات اللہ کہت سالے سے تیسری طلاق کے بعد حتی تن کیا یہاں تک کہ وہ نکاہ کرے ایت تتزوجہ زوجن خیرہ دوسرے خامن سے جب تک وہ دوسرے خامن سے نکاہ نہیں کرے گی پہلے کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی وَيَطَعَهَا كَمَعْفِ الْحَدِيثِ اور دوسرا خامن اس سے جمع بھی کرے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے رواہ الشیخ خان امام بخاری اور مسلم نے اس روایت کو نکل کیا ماز نکاہ کافی نہیں ہے کہ دکھانے کے لیے دوسرے خامن کے ساتھ بس نکاہ پڑھ لیا وہ کہتا ہے چلو جی طلاق تو پھر اس کے پہلے نا ایسا نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا ذائقہ چکلیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی کیلے ہوئے تب پہلے خامن دوسرا خامن طلاق دے دیا پھر عدد کزرگی پھر پہلے خامن کے پاس آسکتی ہے اس کا نام حلالہ فَإِنْ تَلَّقَحَ زَوْجُ السَّانِی اگر دوسرا خامن اس کو طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ لِهِمَا اب کوئی گناہ نہیں ہے دونوں پر ایسا زوجت والزوج الاول یعنی اس بیوی پر اور پہلے والے خامن پر ایسا تراجہ کے اب وہ رجوع کرنے آوے یہاں رجوع سے مراتلہ نکاہ نکاہ دوبارہ کریں بعد ان کے ذائل عدد عدد کے بعد دوسرے خامن کے بعد بھی عدد گزارنی ضروری ہوگی وَإِنْ ذَنَّاً وَإِنْ ذَنَّاً يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ اگر ان دونوں کا یہ یقین ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے وَتِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ چوہ حدودیں مذکور ہوں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُوا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ يَتَدَبَّرُونَ وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا فَبَلَغْنَا اَجَلَهُنَّا اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دوں فَإِذَا بَلَغْنَا فَبَلَغْنَا اَجَلَهُنَّا فَارَبْنَا اِنْقَزَائِدَّتِ اپنی عددت کے قریب پہنچیں فَإِمْ سِكُوْهُنَّا تو ان کو روکے رکھو بِعَنْ تُرَاجِهُنَّا ان کو ایک ساتھ رجوع کرنے کے لیے بیمار روفن دستور کے مطابق من غیر زرار بغیر تکلیف کے او سر رہونا بیمار روف یا دستور کی موافق ان کا راستہ چھوڑ دو اُتْرُكُوْهُنَّا حَتَّى تَنْقَزِ عَددتُ یعنی تک کہ اپنی عددت تو پوری کرنے فَلَا تُمْسِكُوْهُنَّا مِنْ رَجَةِ زِرَارًا یہ مفول لوہ ہے لِتَعْتَدُوْنَا اس لیے نہ روکو کہ تم ان کو تکلیف پہنچاؤ تکلیف پہنچانے کے لیے مترک لِتَعْتَدُوْ عَلَيْهِنَّا بِالْجَا یعنی خامند کی طرح سے زیادتیوں کو گنا گیا ہے کہ خامند کے لیے زیادتی کرنا دیکھیں ایک خامند عورت پر ظلم بھی کر رہے ہیں مار پٹائی بھی کر رہے ہیں طلاق بھی نہیں دے رہا جان بھی نہیں چھوڑ رہا اور نیت مقصود اس کا یہ ہے کہ مجھے فدیہ دے دیں پیسے دے دیں پھر اس کو طلاق دوں اب ظالم بھی بنا ہوا پیسی بھی لینا چاہتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے جس نے یہ حرکت کی اس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اپنی جانوں پر کیا ظلم کیا اپنی جانوں پر کیا ظلم کیا اپنی جان کو اللہ کی عذاب پر خود پیش کیا وَلَا تَتَّخِذُوا عَيَةِ اللَّهِ حُزُوا اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ مخضوعاً بھی ماب بمقالفتی اللہ کی حکامات کی مخالفت کر کے وَذْكُرُونِ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرْيَادْ قَرُوا اللہ کی نعمتوں کو اس نے تمہارے اوپر کی بل اسلام اسلام دیا وَمَانْ زَالَلَيْكُمْ الْكِتَابَ الْقُرَانِ اور تمہارے اوپر قرآن کریم نازل کیا وَلْحِقْمَ وَمَعْقِبِ مِنَ الْحْكَامِ اور قرآن کے احکامات یا حدیث مرادیں اس سے یعید حکم بھی اس کے ساتھ اللہ تمہیں نصیت کرتا ہے بِعَنْ تَشْكُرُوا بِالْعَمَلْ بِهِ کہ اس پر عمل کر کے اللہ کا شکر ادا کرو اصل شکر عمل کے ساتھ وَتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ سَدْرُوا ایک ایک چیز مقفی پوشیدہ نہیں اب طلاق کے بارے میں تھوڑے سے مثال سمجھ لیجئے خلا کیا ہے طلاق کی طرح ایک چیز خلا بھی ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے کیوں گے بیٹ میں زمانہ اس کا تذکر آ گیا اس کو سمجھ لے تو پھر طلاق پر اکٹھی بات کرتے کھلا یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں کو خوف ہے کہ حدود اللہ کو قائم نہیں کر سکیں گے ایک دو جو کہ اکو کے زوجیت ادا نہیں کر سکیں گے تو ایسی صورت میں مرد کو عورت کچھ مال دے دیں اور اپنے آپ کو اس سے چھوڑا دے تو کوئی گناہ نہیں خرید کی اسطلاح میں اس کو خلق ہے تو ایس صورت میں عورت کے لیے مال دینا اور مرد کے لیے لینا جائز ہے بشرتے کے مال مہر سے زیادہ نہ ہو جو مال رکھا ہے مثلا دس زر مہر ہے تو دس ہزاری عورت سے لے اس سے زیادہ نہ لے زیادہ لینا مکروہ ہوگا شان نزول اس کا یہ ہے یہ خلق والی بات جو ہے حرص ثابت کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائیو رکیان لگی یا رسول اللہ ثابت کے دین پر مجھے کوئی اتراز نہیں ثابت کے اخلاق پر مجھے کوئی اتراز نہیں بہت آلہ دین والا بڑے اچھی امدہ اخلاق والے لیکن عام دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے میں اپنے خواہن سے نہیں رہنا چاہتا اس لئے کہ شکل اس کی اچھی نہیں ہے صورت اچھی نہیں ہے رنگ تتال ہے کہنے لگے میں نے برکا اٹھا کر لوگوں کو دیکھا سب سے زیادہ سیاہ فام ثابت تھے تو میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا یعنی دل نہیں مناب چاہ کریں مجبور ہے سمجھا رہی ہے بات خطرتی چیزیں انسان کے اندر یہ کہ میں ان کے ساتھ اب نہیں رہ سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم انہیں وہ بھاگیچہ واپس کر سکتی ہو جو انہوں نے تمہیں مار میں دیا تھا کہنے لگے ہاں میں وہ بھی اور پر زیادہ بھی دے دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں زیادہ نہ دو وہ اس کو دے دو تو یہ ہماری دلیل ہے کہ مار سے زیادہ نہ دیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو بلائے اور فرمایا کہ آپ اس سے طلاق دے دو اور بھاگیچہ واپس لے لو تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی یہ اسلام میں سب سے پہلا خلا تھا آگے سمجھ خلا لوگت میں اتارنے کو کہتے ہیں خالی کرنے کو کھینچنے کو کہتے ہیں یسے خل و نعال جوتو اتارنا اسطلائی شریعت میں خلا کہا جاتا ہے مل کے نکاح کو زائل کرنا اور یہ ازالہ عورت کے قبول کرنے پر موقوف ہوتا ہے یہ ازالہ دیکھیں طلاق میں عورت قبول کرے نہ کرے ہو تو ہو جاتی ہے خلا کی دو قسم میں ہوتی ہیں ایک عوض اور ایک بلائعوض عوض یہ ہے کہ شور خلا کا تذکرہ کرتا ہے کسی مال کا نام لے اور بلائعوض یہ ہوتا ہے کسی مال وغیرہ کا تذکرہ نہ کرے تو یہ طلاق کے بھائی نہیں ہوتی ہے جب مال کا ذکر نہ کیا ہوتا باقی خلا کے لیے اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے بہنونت ہے بے شرعہ ہے کہ میں نے اپنے نفس کو ترس اتنے پیسوں میں خرید لیا اس سے بھی خلا ہو جاتا چار پانت الفاظ فقاہ نے لکھی اپنے دائے میں پڑھ لی اچھا یہاں پر جو اہم مسئلہ ہے قاضی اگر تفریق کر دیتا ہے جد تفریق کر دیتا ہے تو اس کو خلا نہیں کہتے یہ عام طور پر لوگ عدالت میں خواتین چلی جاتے ہیں درخواست دے دیتی ہیں اور اس کو انہوں نے نام دیا خلق یہ آمن ادعالت سے خلا لیے اللہ کے بندوں سے خلہ ادعالت میں نہیں ہوتا خلا میاں بی بی کی رضا مندی سے ہوتا ادعالت میں نہیں ہوتا اس کو خلا کہتے نہیں ہیں عام عوام مشہور آمنی ادعالت سے خلا لیا بھائی ڈیگری جاری کرتی ہے فسخہ نکاح کی ڈیگری جاری کرتی ہے کہ نکام انسو ہو گیا لیکن اس میں یاد رکھیے گا عدالت کی ڈگری کب مطابع ہوگی کب نہیں ہوگی چونکہ موضوع لمبا چوڑا ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے دو لفظوں میں بات سمجھ لیجئے عدالت اگر ڈگری جاری کرتی ہے عورت نے اپلائی کیا اور درخواستے دی جج کو عدالت میں خاون طلاق نہیں دے رہا ہے کوئی بھی مسئلہ ہے یا اس کے ساتھ رہن لنی چاہتی کوئی بھی مسئلہ ہے تو عدالت کو چاہیے کہ خاون کو بلائے خاون کو بلا کر اس سے کہے کہ بھائی اتنے پیسے بیوی سے لے لو اس کو طلاق دے دو اب اگر ایسا کر رہے تب تو خلائے ٹھیک ہے بات ہوگی لیکن وہ نہیں مانتا ہوں کہتا ہے نہیں جی خود بھی نہیں آتا اپنا کوئی وکیل بھی نہیں بیچتا نہیں مان رہا اب جو عدالت یک طرفہ فیصلے کرتی ہے اس کو خلائے نہیں کہتا اگر عام آلات میں کسی عورت نے اپنے خاون سے تنگ آ کر جا کر عدالت میں جا کر فس کے نکتا کہ ڈگری جاری کروا دی یہ نکاح ختم نہیں ہوگا بال رہے گا دوسری جو کا نکاح نہیں کر سکتی ہاں اس کے لئے پانچ شرائط پانچ صورتوں میں عدالت کی ڈگری قابل قبول ہوگی اور نکاح ختم ہو جائے پانچ صورت نہیں نمبر ایک خاوند غائب ہوگیا یعنی بالکل لا پتہ ہے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں کوئی اس کا سرے سے پتہ ہی نہیں گم ہو گیا تو وہ صورت میں چار سال انتظار کروای عدالت عورت سے چار سال انتظار کرو نہیں تو پھر دیکھا جائے گا اتنے عرصے میں آگیا تو ٹھیک ہے اتنے عرصے میں نہیں آیا اب عدالت حکومت خود بھی کوشی کرے گی تلاش کی اخبارات کے ذریعہ یا جیسے آج کل سہولیات ہیں کہ اس کا پتہ سرہ لگ جائے نہیں لگتا تو اب کیا کیے جائے گا یہ عدالت جج لکھ کر دے گا میں اس کا نکاح ختم کرتا اب یہ عورت عدت گزارنے کے بعد اب یہ عدت وفات گزارے گی اتنا عرصہ وہ نہیں آیا شاید خود ہو گئے تو عدت وفات گزار کے دوسری اگر اس کا نکاح ہو سکتا لیکن یاد رکھیں یہ خامن واپس آگئے یہ اسی کو مل جائے گی اور دوسری صورت خامن نافرمان ہو عورت نے عدالت میں اپلائی کیا اور خامن کی نافرمانی ثابت کر دی کہ نان نفکہ نہیں دیتا پیسہ نہیں دیتا روٹی چکڑا نہیں دیتا لباس نہیں دیتا مار پٹائی کرتے ہیں بس سمجھا رہی ہے تو یہ نافرمانی نہ چھوڑنے کو تیار نہ رکھنے کو تیار تو آپ عدالت جو ڈگری جاری کرے گی وہ بھال ہوگی نافذ ہو اور نمبر تین خامن عینین ہو اور نمبر چار خامن مجنوع دیوانہ پاگل ہیں اور نمبر پانچ نافرمان بھی اور عدالت میں حضر ہو کر کچھ بتا نہیں رہا تو اس صورت کے اندر بھی عدالت فسہ کر سکتی ہے تو یہ پانچ صورتیں ہیں اس کے علاوہ عدالت کا فسہ کرنا نافذ نہیں ہوتا عدالت اگر ڈگری جاری بھی کر دے نکاح بھال رگائیں ان پانچ صورتوں میں ہو جائے تو پھر کیا ہوگا اس لئے کوئی عورت اگر فس کے نکاح کی ڈگری لینا چاہتی ہے اس کے اندر اس کو ان پانچ صورتوں میں کوئی چیز ثابت کرنی پڑے یا تو خاند کو نافرمان ثابت کرے کہ مجھے اتنے عرصے سے خرچہ نہیں دیتا یا مار پٹائی سخت ترین کرتے ہیں یہ چیزیں ثابت کرے گی تو تب عدالت فسہ ہوگا ورنہ نہیں ہو باقی فینط اللہ کہا فلا تہل لو یہاں سے طلاق سلاسہ کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے آیات قرآنیوں سے بلکل صاف اور واضح طور پر ظاہر ہے مسئلہ یوں کہتے ہیں طلاق 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 جی بولیے خلا ایک طلاق رجی ہی ہے جی خلا سے ہماری طلاق بائن واقع ہوتا رجی نہیں ہے بائن ہے بائن ہے تو استاذ صاحب اس کے بعد پھر وہ نکاح ہو سکتا ہے جی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں تدید نکاح ہو سکتے ہیں رجوع نہیں ہوگا تدید نکاح یعنی دوبارہ نکاح کرنا ہوگا طلاق بائن جتنے بھی ہیں بائن کل افزام بھی آئے تو آپ یہ سمجھنا ہے کہ آپ جب چائے نکاح کر سکتے ہیں عدت کے اندر کریں بات میں کریں جب چائے نکاح کر سکتے ہیں جہاں بھی طلاق بائن ہوگی نکاح کر سکتے ہیں شرط تین مہینے کی ہے استاذ صاحب جی شرط تین مہینے کی ہے شرط عدت کی جی نہیں نہیں عدت تو ابھی آپ کو عدت کی صورتیں ساری بتا دیں آپ لازمی دنی پکے تین مہینے ہوں تین حیز ہوں گے تین مہینے ہوں گے جس کو حیز نہیں آتا یا یعنی بہت عمر ہو گئی اور حیز آنا بند ہو گئے تو اس کے تین مہینے حاملہ تو وضع حمل ہے تو یہ ساری صورتیں سامنے رکھی جائیں گی تو عدت کے اندر اندر نکاح کرنا چاہتا ہے تب بھی کر سکتا ہے عدت کے بعد کرنا چاہتا ہے تب بھی کر سکتا ہے وہی خامان جس کو طلاق بائن ہوئی ہے جب چائے نکاح کر سکتے ہیں پچانس سال بعد بھی چائے نکاح کر سکتے ہیں اب نکاح کرنا پڑے گا رجی کی صورت میں بھی اسلام صاحب ایک چیز اور اسلام صاحب ایک چیز اور ہم فرما دیجئے گا کہ اگر طلاق بائن ہوتی ہے اگر ایک طلاق دیتا ہے تو طلاق بائن ہوگی ہے اگر ایک طلاق دیتا ہے دیکھیں یہ میں آگے بات کرنے لگا ہوں لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی سری الفاظ میں تو وہ طلاق رجی ہوگی مثلا بیوی کو کہتا ہے تجھے ایک طلاق ہے تجھے دو طلاقیں یا دو بار کا طلاق طلاق تو اس سے طلاق ہو سری ہوگی اور رجی ہوگی طلاق بائن جو ہوتی ہے وہ الفاظ کنایا سے ہوتی سری الفاظ سے نہیں ہوتی الفاظ کنایا استعمال کی مثلا بیوی سے کہتا ہے میرا تہرے ساتھ کوئی تعلق نہیں نیت طلاق کی کر رہے تو میرے اوپر آرام ہے نیت طلاق کی کر رہے میرے گھر سے نکل جا نیت طلاق کی کر رہے پردہ کر لے نیت طلاق کی کر رہے سمجھ رہی ہے بات یہ طلاقِ بائن طلاقِ بائن کنائے الفاظ سے ہوتی ہے یعنی وہ الفاظ جن میں طلاق کا معنی بھی نکل سکتا ہے کوئی اور معنی بھی نکل سکتے ہیں اگر ان میں نیت طلاق کی کرے گا تو طلاقِ بائن جتنے بھی کنائے الفاظ کنائے کا معنی پوشید آنی دیکھیں نا ایک آدمی کہتے ہیں میرے گار سے نکل جا یا مثلا یوں کہتے ہیں میں اور آسان کرتا ہوں پردہ کر لے اکتہ مال ہے بھئی کیوں پردہ کر لے باہر سے کوئی آ رہا ہے شاید اس لیے عورت پو کہہ رہا ہے پردہ کر رہا ہے یا اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے پردہ کر تو اب یہ طلاقِ بائن ہوگا اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا یا کہتے ہیں اپنے والدین کے گھر چلی جا آپ اس میں نیت اس کی کیا دیکھیں کہ والدین کی زیارت کے لیے یادت کے لیے خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے بیج رہے یا طلاق دے دی ہے جا ان کے گھرہ نیت تیکھی جاتی ہے طلاقِ بائن ایت کے نائے الفاظ میں بات سمجھا گئی آپ کو مگوستہ آساب اگر یہ تو مرد کی اوپر اگر مرد نہیں ہے طلاق کی کیوں اور عورت کو پتہ ہی نہ انہوں سے بار پیس ہی طرح کہا تو پھر عورت کس بات کا علمہ ہو اور اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے اپنے شوہر سمجھ کر موقع محل دیکھا جائے گا جی مرد کی اوپر آئے گا موقع محل دیکھا جاتے ہیں موقع محل دیکھا جاتے ہیں کہ لڑائی اور ہی اس طرح یہ کہا ہے یا کیا ہوئے لڑائی کے دوران اگر خامن کہتے ہیں لڑائی کے دوران کہہ رہے ہیں کرینہ موجود ہے نا لڑائی لڑائی کے دوران کہتے ہیں پردہ کر لیں آپ تو معلوم یہ یورن طلاق دے رہے ہیں ایک عام حالت عام حالت میں نیت دیکھی جاتی ہے جیسے بیٹھے بیٹھے ہیں آپ اس میں گفتگو آ رہی ہے ویسی عام معمول کے مطابق اس وقت یہ جملہ اس نے بولا وہاں پر نیت دیکھی جائے گی اب خامن اگر طلاق کی نیت سے کہتے ہیں طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی وہ بتائے گا نہیں بتائے گا دل میں چھپا کے رکھے گا تو مجرم وہ ہوگا عورت کا کوئی قصور نہیں ہے بات سمجھا رہی ہے موقع محل بھی دیکھا جاتے ہیں موقع محل کی آیا اس موقع محل کی مناسبت سے دیکھا جائے گی یہ آگے صورت و نصہ میں بات آئے گی انشاءاللہ اور صورت طلاق میں آئے گی انشاءاللہ وہاں پر تفصیل مزید آ جائے گی ایک چیز اور پوچھنی ہے افسرہ صاحب اگر جب طلاق کے حوالے سے جب ادالت میں بات سے دے جاتی ہے اور کوٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ بلا کر ٹھیک ہے معاملہ صحیح نہیں ہو رہے آپ آٹ آف کوٹ معاملہ تیہ کرنے اور آٹ آف کوٹ جو معاملہ تیہ ہوتی ہیں بکلا کے ذریعے وہ تو طلاقی کے حداتی ہے نا پھر جی ایسے ہی ہوگا پھر طلاقی دی جائے گی یا تو طلاق ہو بھی یا تو رجوع کریں گے دو ہی صورتیں ہوں گی نہیں نہیں وہ اگر خلاہ ہی لے دینا چاہے کہ اگر خلاہ لے لیں میں تو طلاق نہیں دوں گا سب اپنے بچانے کے لیے اپنا جو مہر ہوتا ہے تو پھر وہ آف کوٹ جا کر بکلا کے درمیان بات میں ہو جاتا وہ دگری تو دگری ہی ہوگی نا دگری والی بھی ساری صورتیں میں نے آپ کو بتا دی خلاہ والی بھی ساری صورتیں آپ کو بتا دی اگر عدالت خود خامن کے اس بات میں مجبور کرتی ہے کہ تم بیوی سے اتنے پیسے لے کر اس کو طلاق دے دو آپ تو یہ خلاہ ہوگیا یہ کام چاہے عدالت کے اندر کرے یا باہر کرے خلاہ ہی ہوگا باقی خامن کچھ بولتا کہتا حاضر ہوتا ہی نہیں ہے وکیل بھی نہیں بیٹھتا اب جو یک طرفہ جو فسہ ہوگا بیٹھ کے کریں بیٹ میں اپنے بڑوں کو بٹھا کر کروا دیں یا جیسے بھی کریں کھلا کھلا ہو جائے گا یا بغیر کھلا کے کر لیں کچھ بھی ہو سکتے سمجھا گئی تو یاد رکھے گا میں بات کی بتا رہا تھا تمام صحابہ کا تمام مجتہدین کا تمام تابعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں جس طرح الگ الگ تین دینے سے تین ہوتی ہیں اس طرح مجتمعہ نہ ہو تین ہی ہوتی ہیں صرف ایک طبقہ ہے اہلِ زواہر ان کا مسئلہ ہے کہ تین سے ایک ہوتی ہے اور رافزی شیعہ کے آن بھی تین طلاقوں سے ایک ہوتی ہے بس سمجھا رہیے باقی آئمہِ عربہ امام مالکوں امام ابو حنیفہوں امامِ شافیوں امامِ احمدوں یا اس کے علاوہ دیگر بڑے جتنے آئمہ سمیت امامِ بخاری کے سمیت امامِ مسلم کے سمیت امام ابو دعوت ابنِ ماجہ ترمیزی صوفیانِ سوری صوفیان بن عیینہ حسن بثری ان تمام عزرات کے نزدیک تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں تین ایک نہیں ہوتی ہیں امام بخاری کا مسلم بھی یہ یہ اور امامِ بخاری نے بخاری کے اندر باب باندھا ہے تین طلاقوں کا امام بخاری نے باب باندھا ہے تین طلاقیں ان کے اندر بھی تین ہوتی ہیں بات سمجھا رہی ہے آپ کو اس میں میں ادری آ رہا ہوں ادری آ رہا ہوں بے شمار روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اسلام میں لوگوں کی حالت یہ تھی اسلام سے قبل اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ جتنی چائے جتنی مرضی بیوی کو طلاق دے دیتے بے حساب طلاقیں دیتے جب ادت گزنے کے قریب ہوتی پھر کہتا ہے میں نے رجوع کر لی مثلاً ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے میں نے تو یہ ہزار طلاقیں دیتے ادت گزنے کے قریب ہوتی کہتا ہے میں نے رجوع کر لی تو اس طرح پھر رجوع کر لیتا کچھ عرصہ گزرتا پھر کہتا ہے میں نے تو یہ سو طلاق دے دی ادت گزنے کے قریب ہوتی پھر کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا اس طرح وہ بیوی کو تنگ کر کے رکھتے تھے تو اسلام نے یہاں پر قید لگا دی سو سو طلاقیں آزار آزار طلاقیں تو اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا یہ آیت عشان نزول بھی یہ اس آیت یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ بات بتا دی کہ رجوع صرف دو طلاقوں تک کیا جا سکتا ہے اس کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے ختم رجوع دو طلاقوں تک رجوع ہے تین سری ہوگئی معاملہ ختم تین طلاقیں یا اکبارگی دینا بیدت ہے لیکن واقعہ ہو جاتا ہے یہ ہم بھی نہیں کہتے تین طلاقیں دینا جائز ہے آپ کیسے کہتے ہیں تین طلاقیں ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں معاملہ خنیفہ نے کہا ہے جس نے بھی کہا تین طلاقیں دینا جائز نہیں ہے کٹھے لیکن ہوت ہو جاتی ہیں یہ کب کسی نے کہا کہ نہیں ہوتی جس نے بھی کہا ہے جاں بھی کہا ہے یہ ہی کہا ہے کہ تین طلاقیں کٹھی دینا جائز نہیں ہے یہ کہا ہے یہ تو نہیں کہا کہ ہوتی نہیں ہے ہو جاتی ہیں کسی کو قتل کرنا جائز ہے کوئی بندہ بزار میں جا رہا ہے پکڑ کے اس کو گولی مار دیں اس کو قتل کرنا جائز ہے ناجائز ہے حرام ہے قبیرہ گناہ ہے من قتل مؤمن متعمد فجزاؤ جاننا لیکن وہ قتل تو کر دیا تو ہو گیا کہ نہیں ہوا یا ہوا بھی نہیں ہے کیا خیال ہے شراب پینا آرام ہے لیکن کوئی پی لے تو کیا کہیں گے نہیں پی کہ پینا آرام تھا جائز نہیں تھا تو پی ہی نہیں ہے زیر کھانے سے بندہ مر جاتے ہیں زیر کھانے سے آدمی کیا ہوتا ہے مر جاتے تو کیا خیال ہے زیر پینا آلال تو نہیں ہے حرام ہی ہے لیکن پی لے تو کیا مرے گا نہیں وہ عجیب لوگوں کی باتیں ہیں مثلا کوئی آدمی چوری کرنا آرام ہے کوئی کسی کی چوری کرے گا آپ کہتے ہیں بھئی چوری کرنا آرام ہے فلان نے چوری کیا بھائی کہتے ہیں وہ کیسے چوری ہوگا چوری تو آرام ہے بھائی چوری کی تو ہے نا ہے آرام طلاق دی تو ہے نا دینا غلط تھا وہ تو گئی ہے اور ایک صاحب تقریر کر رہے تھے تقریر میں کہہ رہا ہے انہیں تین طلاقیں دینا ایک بار نہیں ہوں گی وہ ایک ہی ہوگی تین طلاقیں ایک بار دی تو تین نہیں ہوں گی ایک ہوں گی دلیل بڑے مزے کی پیشکی نیچے آزاروں کا بجمع تھا سب نے واہ واہ اور سبحان اللہ کا دلیل کیا پیشکی آپ کی سن لیں کہ تین طلاقیں تین نہیں ایک ہوتی ہیں کہتے ہیں تین طلاقیں تین اس لینے تھے کہ اس نے غصے میں دیا تو تین نہیں وہ ایک ہی ہوئے بھائی غصے میں دیاں تو پھر تو ایک بھی نہیں ہونی چاہیے غصہ اگر اس بات کی دلیل ہے کہ غصے سے تین نہیں ہوتی ہے تو پھر تو ایک بھی نہیں ہونی چاہیے حالانکہ طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے پیار میں تو دین نہیں جاتی ہے بخاری شریف میں حدیث ساتھیارت او امر اجلانی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی لفظ واحد کے ساتھ تین طلاقیں دی انہوں نے اللہ کے رسول نے تینوں کو نافذ کی تینوں اگر اس طرح اعتاشر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے بخاری و مسلم دونوں حدیث ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی بعد میں اس عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا دوسرے شہر نے مباشرت سے پہلی طلاق دے دی ان دوسرے نے نکاح کیا رہا اسے ابھی میں نے آپ کو مسئلہ ایک بتایا تھا نکاح کی اور نکاح کے بعد طلاق دے دی مباشرت نہیں کی اس سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درافت کیا گیا کہ یہ عورت اپنے پہلے شہر کیلئے علال ہے کیونکہ نکاح ہو گیا دوسرے سے اب پہلے کے پاس آ سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمائیں نہیں جب تک دوسرا شہر پہلے شہر کی طرح مباشرت نہ کرے یہ پہلے شہر کیلئے علال نہیں ہوگی تو کیا مطلب تین تین ہوتی ہیں علالہ ضروری ہے ورنہ اس کو پہلے کے نکاح میں نہیں آسکتی یہ ساری حدیث ہیں بخاری میں فاطمہ بن تکیس کا واقعہ موجود ہے جن کو تین طلاقیں دی گئے اتنی اللہ کے رسول نے نافذ کی ہیں اور اس طرح عرط حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ تو ان کے مشہور روایت ہے جب عرط حسن بن علی کو خلافت ملی اور عرط علی رضی اللہ تعالیٰ تو ان شہید ہو گئے تو عرط حسن کو خلافت ملی تھی یعنی خلیفہ عرط حسن بنے تھے گھر میں تشریف لائے تو ان کی بیوی نے ان کو مبارک بات پیش تو عرط حسن نے کچھ اور سمجھا انہوں نے سمجھا نا کہ میرے والد شہید ہو گئے ہیں تو شاید انہوں نے اس بات پر مولے مبارک بات دی حالانکہ ان کی بیوی نے مبارک بات دی تھی کہ آپ خلیفہ بنے ہیں عرط حسن نے سمجھا میرے والد شہید ہو کہ انہوں نے اس خوشی میں مجھے مبارک بات دیا لہذا چل جا تجھے تین طلاق بعد میں جتنا ماہر تھا وہ بھی بیج دیا کچھ مزید پیسے بھی اس کے لیے بیجے نفقہ بھی بیجا کافی سرا اس عورت کو بہت صدمہ ہوگا اس صدمے میں اس نے بڑے عجیب قسم کے اشار پڑے بڑے عجیب عجیب اشار پڑے یعنی جنر کا مفہوم یہی ہے کہ یہ پیسہ کیا چیز آپ کے سامنے آپ کے ہوتے ہوئے آپ نہیں رہے تو پیسہ میرے لیے کیا ہے بارال جب عرط حسن کو اس بات کا پتہ چلا تو عرط حسن فرمانے لگے اگر میں نے اپنے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا کون سا تو میں رجوع کر لیتا وہ فرمان کیا ہے جو شاہ سے اپنے بیوی کو تین طلاقیں دے دے وہ اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ دوسرے شور سے نکاہ نکر لے اب بارال لوگ حلالے کا مزاق ہڑھاتی ہیں ٹھیک ہے غیر ضروری طور پر جو آرکل ڈرامے بازی ہیں اور حلالہ سنٹر کھل گئے ہیں یہ غلط ہے ٹھیک نہیں ہے یہ بالکل درست نہیں ہے لیکن لیکن جہاں کہیں بہت زیادہ کوئی مجبوری کی صورت ہو حلالے کی قید نہ لگائی جائے شرط نہ لگائی جائے اپنی مرضی سے دوسرا خواہند اس کو اطلاق دے دے وہ نکاہ تھا سکتی ہے پہلے کے اس میں کوئی عرض کی بات نہیں اگر یہ کوئی ایسا جرم ہوتا تو قرآن نے اس کی اجازت کیا ہوتی ہے مسند امام احمد کے اندر عدیس آتی ہے حرطانس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے دوسرے شخص نے نکاہ کیا ایک عورت سے جس کے خواہند اول نے اس کو اطلاق دے دی تو دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں پھر اس عورت نے دوسرے شخص سے نکاہ کر لیا اس نے دخول نہیں کیا تھا کہ اطلاق دے دی تو کیا یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی دوبارہ نکاہ ہو سکتا آپ نے فرمایا نہیں جب تک شوہر ثانی اول کی طرح دخول نہ کرے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہ سارے دلائل کیا بتا رہے ہیں پھر یہ تو چند چار پانچ دلیلیں میں نے بیان کیا ورنہ ڈھائر لگا ہوا حدیثوں میں تمام صحابہ کے جماعہ تین طلاقیں تین ہوتے ایک شخص نے تین طلاقیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اب یہ دلیل پیش کرتے ہیں حضرات غیر مقلدین کہ ایک شخص نے تین طلاقیں دے دیں اللہ کے رسول بہت ناراض ہو گئے یہاں تک کہ مجمع سے قادمی اٹھ کے کھڑا ہوا وہ نے کہا یا رسولہ میں اس کو قتل نہ کر دوں یہ دلیل ہے غیر مقلدوں کہتے ہیں اگر دیکھیں اللہ کے رسول ناراض کیوں گا اگر تین طلاقیں جائز ہوتی ہیں اس لئے اللہ کے رسول ناراض ہوئے نا اور یہاں تک اتنا ناراض ہوئے کہ قادمی اٹھ کھڑا ہو یا رسولہ میں اس کو قتل نہ کر دوں تو معلومات تین تین نہیں ایکی ہوتی انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون اللہ کے بندے کچھ اکل بھی رکھو جو عدیث کو سمن سکو آپ میں آپ یہ یہ عدیث میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں تین طلاقیں دے کر اللہ کے رسول کی مجلس میں آ رہے ہیں اللہ کے رسول کو پتہ کہ آپ ناراض ہوئے یہاں تک اتنے ناراض ہوئے کہ ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں تو میرا سوال یہ ہے اگر تین طلاقیں تین نہیں ہوتی ہیں ایک ہی ہوتی ہے اس کے بار رجوع ہو سکتا ہے تو اللہ کے رسول ناراض ہی کیا ہوں معلوم ہوا تین تین ہوتی ہیں تب تو اللہ کے رسول ناراض ہو رہے ہیں کہ اس نے تین ایک بار دیکھ کام ہتم کیا تب ہی تو اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں نہیں سمجھائی آپ کو بات ناراض کیا ہوئے تین تین ہے نا تب ناراض ہوئے ماز ایک ہوتی تو اتنا ناراض ہوتے کبھی نہ ہوتے باقی تین ایک اور ایک تین کا فرمولہ تو دھر سے لیا گیا عیسائیوں سے تین ایک اور ایک تین ہوتا ہے یہ کہاں سے لیا گیا جب صحابہ کے جمعہ سوال یہ ہے کیا صحابہ حدیث نبی کے خلاف اجمع کر سکتے ہیں باللکہ صحابہ کے جمعہ ہوا تو کیا ہوا حدیث میں تو تین کو ایک کا ہے جھوٹ بولتے ہیں صحابہ حدیث کے خلاف اجمع کر رہے ہیں سارے صحابہ حدیث کے خلاف جمعہ رہے ہیں عجیب منطق ہے آپ کی سارے صحابہ ایک طرف ہو گئے حدیث کو انہیں ایک طرف رکھتے ہیں یہ بات عقل میں آنے والی ہے جو اللہ کے رسول کی ایک بات پر اپنی جان کے نظرانے پیش کرنے والے تھے وہ حدیث کے خلاف جمع کر سکتے ہیں باقی فریق محالف جس صحابی کی روایت پیش کرتے ہیں ایل زواہر یا ازرات غیر مقالدین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لے کر اس کو ایک ثابت کرنا چاہتے ہیں جب صحابہ کے جمع ہوا تو عارت ابن عباس بھی موجود تھے عارت عمر کو منہ کر دیتے ہیں عمر تین تو ایک ہوتی ہیں آپ کیوں جب جمعہ کر رہے ہیں معلوم ہوا عارت ابن عباس کی انہیں دیکھتے ہیں تین نہیں ہوتی ہیں ایک نہیں ہوتی وہ مسئلہ اور ہے جس کو تم نے کہیں سے کھینٹ کر کہیں ڈال دی عارت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ان سے اس طرح کوئی مسئلہ پوچھا گیا اہلِ زواہر جو ظاہر پر عمل کرتا فرمایا اگر تم نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں مجھے رجوع کو حکم دیا تھا اور اگر تم نے تین دی ہیں تو یقیناً بیوی تم پر آرام ہو گئی ہے جب تک وہ تمہارے بغیر کسی اور سے نکاح نہ کرے اس وقت تک تم دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتے یہ بھی بخاری اور مسلم اور سننے قبر اور دار ایک اتنی میادیس موجود مدینہ منورہ میں ایک مسکرہ تھا مسکرہ سمجھتی ہیں آپ لوگ مزاق کرنے والے جو ہوتے ہیں اس نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دی ایک ہزار عارت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مسئلہ پیش ہوا کہنے لگا عدد خشطبی کے طور پر طلاقیں دی ارادہ نہیں تھا تو عارت عمر نے درہ لے کر اس کی اچھی خاصی پٹائی کی مرمت کی پھر فرمایا تین ہی کافی تھی اب تین کا وقوع ہو گیا باقی اوپر والی اوپر والی کیا ہو گئی نو سو ستانوے لغو ہو گئی باقی جس روایت کو لے کر دلیل پکھلی جاتی ہے کہ تین طلاقوں کے طلاق کے بعد رجوع کا حکم دیا گیا یہاں بات سمجھئے اچھی طرح سے تین طلاقیں مسال کے طور پر ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا تھا ابودود کی جس روایت کو لے کر دلیل پکھلی جاتی ہے میں اس کو بھی آپ کو سمجھ جاتا چلوں کیونکہ وقت اگرچہ مقتصر ہے لیکن بات کا مسکم پوری سامن لیجی ابودود شریف کی جس روایت کو لے کر یہ بات پیان کی جاتی ہے کہ رجوع کا حق دیا تھا یاد رکھیں وہاں پر صراحت موجود ہے وہاں پر صراحت موجود ہے کہ وہاں پر صرف نکاح ہوا تھا نکاح کے بعد طلاق دی تھی ایک طلاق پھر دوسری پھر تیسری اس کو رجوع کرنے کا حقم دیا گیا تھا نہیں سمجھے دیکھیں میں آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہوں توجہ سے سنیے جیسا عورت صرف نکاح ہوئے دخول نہیں ہوا اب اگر خامد اس کو کہتا ہے جا تجھے طلاق یہ کیا ہوگئی ایک طلاق سے ختم جیسے عورت کا صرف نکاح ہوئے ایک طلاق سے ہی وہ بائنہ ہو جاتا اس کا کام ختم ہو گئی وہ ایک ہی سے بائنہ ہو گئی اس کو دوسری اور تیسری دینے کی ضرورت ہی جب بائنہ ہو گئی تو اوپر سے دوسری اور تیسری دینے کی ضرورت ہی نہیں یہ ہو تو آپ کے نکاح میں نہیں آپ کو کس کو دے رہے ہیں تو اس لئے وہاں پر ایک ہی دوسری اور تیسری ہوئی نہیں یہ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے جو عورت تین طلاقوں کا محل ہے اب ایک آدمی بیوی کو کہتا ہے تین طلاقیں تین کے بعد کہتا ہے چلو چوتھی بھی اور پانچویں بھی چوتھی اور پانچویں کیا ہوگی بے مال ہوگی نافذ ہی نہیں ہوگی اس لیے کہ تین کا ہی مال ہے تین سے اوپر کا مال نہیں ہے اور جس کا صرف نکاح ہوا تھا وہ ایک ہی کا محل تھی دوسری اور تیسری کا محل نہیں تھی دوسری اور تیسری لگو ہو گئی یہ اس کے لیے ہیں انہوں نے ار جگہ پر یہ اس کو فٹ کر دی بات سمجھا گئی اب تو برحل دلائل بے شمار ہیں عرط ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا فتحہ بھی یہی ہے جن کی بات کو تم دلیل بنا رہے ہو عرط ابن عباس صرف فتحہ طلب کیا اور عرط ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی ہے کہ یک بار گی غیر مدھولہ کو تین طلاقیں دے دیں تو فرمایا بغیر حلالہ کے نکاح نہیں ہوسکے غیر مدھولہ کو بھی ایک ہی بار تین طلاقیں دے دیں مثلا ایک ہی ساتھ میں غیر مدھولہ کو بتاتے ہوئے تین طلاق اب وہ اس کے لئے بھی تین نافذ ہو جائیں ہاں اس کو پہلے ایک دے دی پھر دوسری اور تیسری دے رہا ہے دوسری اور تیسری لگ ہو جائے بات سمجھا گئی باقی ابن عباس کی جس روایت میں تین کو ایک کہا گیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا امام نسائی بہرہ نے اس کے تصریح کی اور اس پر باب قائم کیا ہے کہ وہاں پر غیر مدھولہ بیوی مراد غیر مدھولہ کو اگر الگ الگ کوئی تین طلاقیں دیتا ہے وہ ایک ہی سے باہنہ ہو جاتی ہے دوسری اور تیسری لگ ہو جاتی ابو دعوت کے اندر بھی ایسے ہی اسی طرح سعودی عرب کے تمام علماء آج بھی چودہ صدیوں سے آج تک مکہ سے فتح پلیں مدینہ سے فتح پلیں آپ کو یہی فتح ملے گا تین طلاقیں تین ہوتا ایک نہیں ہوتا جہاں سے لے لیں چاہے حرمین کے آئمہ سے لے لیں دارالفتہ سعودی عرب سے لے لیں جہاں سے چاہیں سعودیہ کے مفتی آزم سے لے لیں اس کے اندرگی تین تین ہی ہوتا یہاں پر پاکستان میں یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے پاکستان اور ہندوستان میں اس کے علاوہ دنیا میں کہیں پر نہیں ہاں جہاں پر کہیں یہ لوگ گئے ہیں وہاں پر ہیں اور یاد رکھیں سات صدیوں تک اس مسئلے میں کسی کو ذرہ برابر کوئی اختلاف نہیں تین طلاقوں کو تین سمجھا جاتا تھا پھر ساتویں صدی کے بعد امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ آئے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ نے سب سے پہلے یہ مسئلہ اٹھایا اور انہوں نے تین طلاقوں کو ایک قرار دیا اور پھر اس پر بھی انہوں نے کام نہیں کیا تھا امام ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن قیم تھے علامہ ابن قیم نے سب سے پہلے تین طلاقوں کے ایک انہیں پر کتاب لکھی ہے اس سے پہلے اس مسئلے کا نام اور نشان نہیں اور وہاں سے آج غیر مقلدین امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہوئے اس مسئلے کو بیسے تو کہتے ہیں ہم تقلید کسی کی نہیں کرتے تقلید شرک ہے لیکن انہوں نے سارے مسائل میں انہوں نے امام ابن تیمیہ کی تقلید کی ہوئے بس سمجھا گئی آپ لوگوں کو باقی عدد کے مسائل بھی آپ کے سامنے آگئے اچھا مختصہ بعض لوگوں کو تین طلاقے ہو جاتی ہیں پھر وہ فتوے لے کے اور رہنا شروع کر دیتے ہیں بلکل جائز نہیں کسی کے فتوے لینے سے بائیکارٹ باقی لوگوں اچھا باقی لوگوں کے لیے یہ حکم ہیں بائیکارٹ بلکل جائز نہیں بلکل بلکہ امام ابن تیمیہ نے فتاہ ابن تیمیہ میرے پاس پڑا ہوا ہے امام ابن تیمیہ نے خود لکھا ہے امام ابن تیمیہ رحملہ نے خود لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک مسئلک پر ہے تو اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے مسئلک غیر کے پاس جا کر فتوے لینے سے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا ہمارے ہمارے مسئلک والے بھی ہوتے ہیں جب اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے والی بات ہوتی ہے دوسروں سے جا کر فتوے لے کیا تھا یہ بلکل جائز نہیں کسی کے علال چیز کو آرام کہنے سے آرام نہیں ہوتی اور آرام کو علال کہنے سے علال نہیں ہو جاتی چلیں آگے چلیں اگر کوئی عورت جانبوجھ کی حلال کرے کہ میں اپنے پہلے شہر کے پاس چلی چاہوں یہ دل میں نیت کر کے اور اس کا دوسرا شہر اسے طلاق نہ چاہے تو پھر پوچھ کے لیے کیا حکم ہوتا ہے دوسرا شہر طلاق نہ دینا چاہے اور وہ عورت کی نیت یہی اصل تو یہی ہے کہ اس کی مرضی ہے جی میں بتا رہا ہوں اس کی بیوی ہے وہ طلاق دے نہ دے اس کی مرضی ہے اس پر زبردستی اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر اس عورت کو یقینا کوئی مجبوری ہے چھوٹے بچے ہیں وہ بچے پہلے خاند کے پاس ہیں ان بچوں کے بارے اس کا جینا رہنا سینہ مشکل محال ہے اب اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے تو اس کے لیے یہ صورت اپنا لی جائے کہ جس وقت دوسرے شہر چھوٹے نکاح کیا جا رہا ہے تو نکاح کے وقت کیا کیا جائے طلاق کا اختیار اس سے لے لیا جائے کہ طلاق کے اختیار آپ مجھے سونپ دیں تو طلاق کے اختیار یہ بیوی کو سونپ دے گا جب چاہے اپنی اوپر نافذ کر دیں آگئی سمجھ یا نہیں آئی آگئی اصلاح صاحب جزاکم اللہ آسان آل اس کا یہ چونکہ خاند پر تو جبر تو نہیں کر سکتے نا کہ بھئی طلاق دو وہ اب اس کی بیوی ہے اس کی مرضی ہے دے نہ دے یا پھر اس کی موت کے انتظار کرے لیکن اس کے لیے اصول آسان کام پھری ہے کہ جب ایسی کوئی مجبوری ہو جائے علالہ کرنا ہی پڑ جائے مجبوری میں تو دوسرے خاند سے طلاق کے اختیار عورت خود لے لے کہ بھئی آپ طلاق کے اختیار مجھے دے دیں لیکن یاد رکھیں طلاق الرجی کے اختیار نہ لے کم از کم طلاق بائن کے اختیار لے طلاق الرجی کے اختیار لیا تو یہ طلاق نافذ کر رہی ہو گیا میں نے رجوع کر لیا پھر فائدہ کوئی نہیں ہے طلاق بائن کے اختیار لے لے تو جب اس نے اختیار دے دیا فارم کے اوپر جو نکاح فارم ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ہوتے ہیں اسے لکھ کر لے لے ایک دو دن یا جب وہ چاہے وہ اپنے اوپر بعد میں طلاق نافذ کر لے طلاق ہو جائے عدد کے بعد پہلے خاند سے نکاح کر سکتے ہیں مستاذ صاحب اگر مجبوری نہ ہو اگر مجبوری نہ ہو انہوں نے مزاق بنایا ہو پھر بالکل جائز نہیں پھر ایسا کرنا مقروع تحریمی کے قریب قریب ہیں ایسا نہ کریں مجبوری کی صورت میں ایسا کیا جا سکتے ہیں مویدہ تلق تم نصاف فبلگنا آجالہنہ ربط گزشتہ آیت میں دوران عدد ضرر پہنچانے کی ممانعت کا بیان تھا اب اس آیت میں عدد کے بعد ضرر پہنچانے سے منع کیا گیا ہے عدد گزرنے کے بعد عورتوں کو نکاح سے نہ روکو یہ بات فرمائی گئی ہے فرمایا بعد عزیدت عورت کو نکاح کرنا چاہتی ہے اپنے سابق شور کے ساتھ یا کسی دوسرے مرد سے تو اس کو آرگز نہ روکو یہ روکنا شرن جائز نہیں ہاں اگر عورت غیر کف میں نکاح کرنا چاہتی ہے تو جہاں پر ان کے لئے باعث سے آ رہے تو وہاں سے عزیز اقارب منع کر سکتی ہے غیر کف میں کرنا چاہتی ہے تو ویسے اس کو نہیں منع کر سکتی ہے اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی ہے اب اگر ایک عورت کو طلاق ہو گئی طلاق رجی ہوئی ہے طلاق رجی کے بعد وہ خاند کو رجوع نہیں کرنے دیا جا رہا علنگہ ہمارے تو روک سکتے نہیں لیکن بل فرد طلاق بائن ہو گئی ہے تو دوبارہ یہ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں نکاح کرنے یا طلاق رجی کے بعد عدد گزر گئی ہے یہ دونوں نکاح کر سکتے ہیں جب دونوں نکاح کر سکتے ہیں کسی تیسرے کو روکنے کی اجازت نہیں ہے جو وہ روکنے نہیں یا وہاں اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا اس نے تو پہلے تمہیں طلاق دی تھی یہ اجازت نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے کہ پہلے ان دونوں کے طلقات رہے ہیں میاں بیوی رہے ہیں آئندہ ان سے کہیں فتنے کا خطرہ نہ ہو اس لئے وہ پہلا خامد اور بیوی آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کو مت رکھیں ایک نمبر در دوسرا مسئلہ یہی پر ساتھی بھی سمجھ لیجئے کوئی عورت بیوہ ہو جائے کوئی عورت متلک ہو جائے آج کل معاشرے میں اس کو نکاح سانی کو عیب سمجھا جاتا ہے یہ بہت ظلم کوئی عورت بیوہ ہو گئی مثلا تیس پینتیس سال کی عمر میں جوانی میں ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے ہو جاتا ہے ایسے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے اب اس کو دوبارہ دوسری اگر نکاح کرنا میں جو لوگ عیب سمجھتے ہیں یہ لوگ مجرم اللہ کی اب اگر اس عورت سے کوئی غلط قدم اٹھیا کوئی گناہ ہو گیا یہ منع کرنے والے مجرموں میں بیوہ ہو گئی تو کیا دوبارہ اس کا نکاح کرنے دیجئے اس کو یہ تو ہمارے معاشرے میں بڑا سخت تیب ہے کسی بھی صورت میں لے سکتی ہے کسی بھی صورت میں لے سکتی ہے آپ دیکھیں لیکن اختیاط کا تقاضی ہے کہ عام حلاق منل ہے اختیاط کا تقاضی ہے ورنہ یہ رہو کہ چھوٹی سی بات کوئی ایسی ہو گئی نہیں ہوئی کہ چلو بھئی میں نے اپنے 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 نافذ کرتا پھر معاملہ پریشانی اٹھانے والا ہو سمجھا رہی بات تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ عام عارت میں ہمارے معاشرے میں جو عورت کو نکاح ثانی نہیں کرنے دیا جاتا یہ سرہ سر ظلم ہے یہ اس کو عیب سمجھتے ہیں تو یاد رکھیں جو بیوہ عورت کو دوسرا نکاح کرنے پر عیب سمجھتے ہیں اور اس کو لان تان کرتے ہیں یوں سمجھئے یہ لوگ شریعت کے حکم کو عیب سمجھتے ہیں یہ اللہ کے مجرم ہے جب شریعت نے ایک چیز کو علال کیا اس کو کون آرام کر سکتے ہیں عدت کزنے کے بعد وہ عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے اپنے نفس کی پاک دامنی کے لیے وہ دوسری اگر نکاح کر سکتی ہے اس کو روکنی کی اجازت نہیں ہے نہ بھائی روک سکتے ہیں نہ ماں باپ روک سکتے ہیں کہ بھائی تم تو بیوہ ہو گئی اب نکاح نہ کرنا بھائی یہ تو اندوانہ رسومات ہو گئی کہ بیوہ ہو گئی تو اس کو بھی شور کی چتا کے ساتھ پکڑ کے جلا دو دوسری اگر نکاح کرنے سے ہرگز اس کو کوئی منع نہیں کر سکتے بات سمجھا رہی آپ کو اور اس میں عام طور پر لوگوں کے اندر بھی ایک بہت بڑی عجیب بات ہے کوئی عورت متلکہ ہو جائے قصور سارے کا سارا خامن کو اس پیچاری کا کوئی قصور نہ بھی ہو اب دوبارہ اس کا رشتہ کوئی نہیں لیتا کہ دیں وہ اس کو تو فلانجا کا سطراک ہوئی ہو یا کوئی بیوہ ہو گئی ہو 20-22 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہو اس کا کوئی رشتہ لینے نہیں چاہتا ہے یہ تو بیوہ ہوئی ہوئی ہے بھائی بیوہ ہوئی تو کہہ انسان نہیں ہیں اللہ کی حکم سے خاند فوت ہوا تمہارے حکم سے تھوڑا ہی فوت ہوا بات سمجھا رہی ہے آپ کو اس کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا کماروں کے لیے تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے تو لہذا ایسی صورت میں تک پھر یہی حال ہوگا اس کا کہ نکاح ثانی کو فروغ دیا جائے اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے یہ جو عورتیں بیوگی کی زندگی گزار رہی ہیں اور جو مطلقہ آ کر زندگی گزار رہی ہیں تو ہاں یہ پھر ان سے پوچھیں جو طلاق یافتہ کو ناپسند کرتے ہیں ان سے پوچھیں اگر تمہاری اپنی بیٹی کو طلاق ہو جائے اس کا کوئی رشتہ نہ لینے کہ تمہاری اوپر کیا گزرے گی وہاں پر تو ناپسند نہیں کریں گے اس لیے یہ اصول ہے کہ جس مقام پر دوسرے ہیں دو منٹ کے لیے اس مقام پر خود کو کھڑے کر کے دیکھئے اپنی اوپر کیا گزرگی پھر پتہ چل جائے گا تو بارہل اس آیت کا شاہر نے نزول لکھی ہے عرم موکل بن یسار رضی اللہ عنہ ایک صاحبی ہیں ان کے والدین فوت ہو گئے انہوں نے اپنی بہن کا نکاح عرد عبدالبداخ رضی اللہ عنہ سے کر دیا امشیرہ کا نام جمیلہ تھا جمیلہ یا جمیلہ دونوں طرح کے الفاظ ہیں کافی عرصہ یہ دونوں میاں بی بی کٹھے رہے بڑی اچھی طرح رہے ایک دفعہ ایسا ہوا ناراض کی ہو گئی کوئی معاملہ چل پڑا خامد نے ایک طلاق دے دی یعنی طلاق رجی تھی عدد گزر گئی تو عدد کے بعد طلاق رجی کیا ہو جاتی ہے بائن ہو جاتی ہے عدد کے بعد انہوں نے پھر ارادہ کیا نکاح کرنے کی تو انہوں نے عبدالبداخ نے پیغام بھیجا جمیلہ کو دوبارہ نکاح کرنے کی اور یہ بھی دلی طور پر راضی ہو گئی اور دونوں خوش تھے کہ ہمارا دوبارہ نکاح ہو جائے لیکن ان کے بھائی بیچ میں آگیا مارکہ لے انہوں نے کہا نئی 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 ارگز میں سے دوبارہ نکاح نہیں ہونے دیں میں اب دوبارہ پہلے خواہن سے نکاح نہیں کرنے دوں اس نے پہلے طلاق دی کیوں کچھ برادری والوں نے بھی کہا سمجھایا کہ بھائی پہلا خامان اس کو رکھنا چاہتا ہے نکاح کرنا چاہتا ہے کرنے دو لڑکی بھی راضی وہ بھی راضی کیوں نہیں کرنے دیتے نکاح عرم ماکر نے کہا نہیں کسی صورت میں اپنی بین قابض سے نکاح نہیں کروں اس نے طلاق کیوں دی اس پر یہ آیت نازل ہو گئی اور جب یہ آیت نازل ہوئی فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم سر آنکھوں پر یہ ہے صحابہ پہلے دیکھیں منہ کر رہے ہیں نراض سمجھا رہے ہیں لیکن نہیں جب اللہ کا حکم آ گیا کہ مت روکیے دوسری اگر اس عورت کو پہلی جگہ دوبارہ نکاح کرنے سے مت روکیے فرمایا اللہ کا حکم سر آنکھوں پر فوراں اپنی مشیرہ کا نکاح پہلے خامن سے کر دی اب یہ راضی خوشی ہے انہوں نے زندگی گزاری اولاد بھی فرمایا تمہارے لیے باعث برکت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے ان کو نکاح سے نہ روکو نکاح کرنے دو ورنہ خرابیاں پیدا ہوں گی اس لئے کہ جو اب میہ بی بی پہلے رہے ہیں اب دوبارہ اگر ان کا کوئی رابطہ ہو گیا تو معاملہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا کوئی خرابی ہو جائے گی اس لئے ان کو نکاح سے نہیں روکنا چاہیے ویزا تلکت منی صحفہ بلگنا جلونا جب تم عورتوں کو طلاق دیدر وفی عدد پوری کرلیں انکزت عددت انہ فلاتا ظلوہنہ خطاب انی لولیات اولیاء کو خطاب کیا گیا ہے ان کو مت رکو ای لا تمدو ہنہ یا نکاح نزواجہنہ جو انی عورتوں کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں اس سے مت رکو جیجے ماکل بن یسار کو یکم آگیا اچھا المطلقین لہنہ لئنہ سبب نزولیا جب آپس میں دونوں راضی ہو جائیں میاں بی بی دونوں مرد بھی عورتیں بھی تو ان کو روکنے سے منع کیا گیا کوئی نہ روکی ان کو نکاح کرنے سے جو عزب امان کانا جو تم میں سے اللہ اور آخرات پر ایمان رکھتے اس لئے کہ دونوں ایک دوسری سے فائدہ اٹھا چکے ہیں لہذا اب ان کو روکیے ان کو مت روکیے روکنے کی اجازت نہیں از کالکم واتفار یہ تمہارے لئے زیادہ فاقیزہ اور بہتر ہے ستھرا ہے لکم تمہارے لئے ولہ کم اور تمہارے لئے جبکہ دونوں میاں بی بی کو دھرو اس بات کا کہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے بے سبب العلاقہ تبینوں اس لئے کہ دونوں کا آپس میں تعلق رہے نیاں بی بی رہیں واللہ ہو یا علمو اللہ جانتے ہیں ما فی من المصلحہ جو مصلحہ تم کے دلوں میں اللہ سمنتے ہیں انتم لا تعلم انتم نہیں جانتے ذالک فتبعو امرہو لہذا اللہ کی بات کو مانو اپنی مرضیہ نہ کرو والوالداتو یردینہ اے لوگ یردینہ چاہیے کہ ماں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو اولاد اپنی اولاد تو حولی نعامینی دو سال کاملینی مکمل صفتن موقع دتن یعنی اس کے لئے جو ارادہ کرتا ہے دودھ کی مدت پوری کرنے کا ولا زیادہ تالے اس پہ زیادہ نہ کریں اور جس کا بچہ ہے اس کے لئے ضروری ہے باپ پر رزق انہ اس عورت کا رزق اتعام الوالدات ماں کا کھانا کھلانا رزق تینس کے لئے کہ جب بچے کو دودھ پلانے ہیں وکسفت انہوں اور اس کا لباس پینا اردان ادا کنہ متلقات جبکہ متلقوں جب متلقاتوں کھانا پینا تب بھی خوابن کے ذمہ ہوگا چونکہ بچہ ان کے اس کے بچے کی پرورش ہو رہی ہے بیوی ہے تو پھر تو ہے بیوی ہے بالمعروف دستور کے مطابق بیتدری طاقت کتنی طاقت کی اندازے کے مطابق لا تکاللہ فو نفس اللہ وسائم لا تکاللہ فو نفس اللہ وسائع طاقت کسی نفس کو اس کی وسط سے بڑھ کر مقلف نہیں بنایا جائے گا لا تدار را والدتن بیولدیہ والدہ کو بچے کی ورسے تکلیف نہیں جی جائے گی بی سبب انتک رہو علا اردائی اس ورسے کو اس پر جبر کیا جائے کہ نہیں نہیں تم نے دودھ پلانا ہی پلانا ہے ازام تناک جب کیوں نہیں پلانا چاہتی ولا یو طور مولود اللہ خوبی والد گھی اور نئی باپ کو تکلیف پہنچائے جائے گی بچے کی ورسے اے بے سبب یہیں یک اللہ فو فوق وطاقتی جو اس سے بہت زیادہ خرچہ مانگا جائے کہ میں آپ کے بچے کو دودھ پہ پلاؤں گی لیکن ایک لاکھ لوں گی عام طور پر دس ہزار بن رہے زیادہ اس سے مانگ رہی یہ بھی جائز نہیں یعنی دونوں ایک دوسری کو تکلیف نہیں پہنچائیں بگرد شفقت دونوں جگوں پر یہ بچے کے ورس پر بچے کا ورس کون ہے یعنی باپ نہ ہو تو پھر بچے کے ورسوں پر ہوگا کہ وہ عورت کو خرچہ دیں جس طرح باپ کے ذمہ تھا کہ بچے کی والدہ کو رزق کو کپڑا دے باپ اگر خوت ہو گیا باپ کے پاس کچھ نہیں ہے یا باپ خوت ہو گیا تو جتنے بھی اس کے علیاء ہیں قریبی رشتدار ہیں بچے کا دادا ہے چچا ہے ان پر آئے گا اگر ارادہ کریں دونوں یہ آگے الگ مسئلہ ہے یہ تصمیح ہے اگر دونوں ارادہ کریں یعنی بچے کے والدین فیسالاً دودھ چھڑانے کا فیطاماً دودھ چھڑانے کا لہو قبل الحول ان دو سال پوریونے سے پہلے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں صادراناً پرازین تو آپ اس میں رضا مندی کے ساتھ پیسل کریں انتفاق کے ساتھ من ہما و تشاورن آپ اس میں مشاورت کے ساتھ بین ہما لیے تھوڑا مسلحہ تا سبیہ فی تاکہ بچے کی مسلحہ اس میں ظاہر ہو جائے خلا جنا حلیمہ کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلانا چاہتے ہو کسی اور دودھ پلانے والی سے مرزیہ سے مراز ان غیر والدات والدات کے علاوہ سے خلا جنا حلیم تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے اذا سلم تم ملے ہمنا جب بچے کو تم اس کے سپر کر دو مآاتی تمہیں ربکم احتاطہ لہنہ من الوجرہ اور اس کو اجرت پیو اس کی دے دو بالمارک تستور کے مطابق بالجمیل اچھے طریقے سے قطیب نفس سے جل کی رضا و خوشی کے ساتھ وَتَّقُ اللَّهَ ڈھرو اللہ تعالیٰ سے وَالَمُورْ جَانُنَوْ عَلْنَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَسِیرِ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو دیکھنے والا ہے لائک فالی شئیون من اس سے کوئی چیز مقفی نہیں ہے وَاللَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَا يَمُوتُوْنَا وہ لوگ جو فوت ہو جائیں من کم تم میں سے وَيَزَرُوْنَا يَتْرُقُوْنَا زواجہ اور اپنے بیویاں چھوڑ جائیں یَتَوْرَبْ بَسْنَا اَلِي یَتَوْرَبْ بَسْنَا بِعَنْفُسِنَا تو چاہیے کہ ان کی بیویاں اپنے آپ کو روک کے رکھیں بعد ومن ان نکا ان کے فوت ہونے کے بعد نکا سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں ار بات تاشکر ہیں وعشرہ چار مئنے اور دستین من اللیالی اس میں راتیں بھی شامل ہوں گی وَعَضَافِ غَرِ الْحَوَى عَمِلِ یہ ان عورتوں کے لئے جو حاملہ نہ ہو اَمَّا الْحَوَى عَمِلَ فَعَدَّتُهُنَّ اَدْرَوْنَا باقی بارحل جو حاملہ ہے اس کی عدت وضائی حمل ہوگی بے آیتِ طلاق آیتِ طلاق میں وہ ساری بات گزر چکی وَالْأَمَتْ وَعَلَنَ نیسی منزالی کا بھی سننا اور باندھی پر آدھی عدت یعنی دو مہینے ہوگی دو مہینے پانچ نے فَعَضَافَ لَغْنَا اَجَلَهُنَّا اِن قَذَتْ مُدَّتُهُن اور جب ان کی وہ مدت کو پہنچ جائیں اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں اِن قَذَتْ مُدَّتُهُن تو ان کی مدت گزر چکی تَرَبْ بُسِهِنَّ جس کو انہیں اپنے آپ کو روک رکھا اس مدت عدت کے بعد فَلَا جُنَاحَ لَيْكُمْ کوئی جُنَاحَ لَيْكُمْ کوئی جُنَاحَ لَيْكُمْ اَيُّهَا الْاَوْلِيَا اَوْلِيَا فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِ یعنی اس معاملے میں وہ عورتیں جو اپنے معاملے میں کرنا چاہتے ہیں من التزیون وَتْعَارُزْ لِلْخَطَاب وہ تزیون کرنا چاہیں یا خطاب منگنی منگنی کے لئے کوئی پیش رخش کوئی پیش رخش یا پیش کش کرنا چاہیں بِالْمَارُفْ تَسْتُورِ کے مطابق شارعان ان کے لئے اجازت ہے ان کو منع نہیں کیا جائے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير عَالِمُ بِبَاطِنِي قَظَاہِرِ اللَّهُ تُمَارِ اَعْمَالِ کو جانتے ہیں جیسے ظاہر کو جانتے ہیں اور کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر اشارہ کرنے میں من خطبت النساء عورتوں کے ساتھ منگنی کے بارے میں اور تیرے بارے میں بہت زیادہ لوگ رغبت رکھتے ہیں یعنی اشارہ دے سکتے ہیں سمجھاتا ہوں بعد میں پورا مسئلہ بس ترجمہ سمجھ دیئے جی او اکن کم یا چھپا کے رکھے ازمر کم چھپائی پیانبت سے کم اپنے دل کے اندر من قصد نکاہ انہا ان کے ساتھ نکاہ کرنے کے ارادے کو حلیم اللہ انہا اللہ تعالی جانتے انہا کم سے تذکرون انہا کہ انقریب تم ان سے اس بات کا تذکرہ کرو گے بالخطبت خطبہ کا وَلَا تَصْبِرُونَ عَنْهُنَّ وَلَا تَصْبِرُونَ عَنْهُنَّ کہ تم سبر نہیں کرسکو گے ان کا نکاہ کا پیغام ضرور دو گئے فَابَاحَ لَكُمْ تَعْرِيز تمارے لئے اشارہ دینا مباہ قرار دیا وَلَكِنْ لَا تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا اور پوشیدہ طور پر ان سے وعدہ نہیں کرنا عددت میں کہ تم نے عددت کذنے کے بعد مجھ سے نکاہ کرنا یا وعدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اِلَّا لَاكِنْ لَكِنْ اَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفَ دَسْتُور کی موافق ان سے بات کرو اَيْ مَعْعُرِفَ شَارَمْ مِنَا تَعْرِيزِ فَلَكُمْ ذَالِكْ جیسے شَارَمْ جیسے تَعْرِيزِ اشارہ ہے جیسے اوپر آپ نے پہچان لیا اس طرح اشارہ دے سکتی ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْتَتَ النِّكَاحِ اَيَّا الْعَاقْتِي حَتَّى يَبْلُوَ الْكِتَابِ اَيَا الْمَكْتُوبُ وَرُنْسَئِ اَعْقَتْ نَا کرو جب تک کہ ان کی عددت پوری نہ ہو جائے اَجَلَهُ بَيْنْ يَنْتَهِ وَالَمُور جَانْ لُو اَنَّ اللَّهِ يَعْلُمَا فِيًا تُسِكُمْ اللَّهِ جانتے ہیں وَالَمُوا جَانْ لُو عددت میں نکا نہیں ہوتا یاد رکھئے وَالَمُوا جَانْ لُو اَنَّ اللَّهِ غَفُور بے شک اللہ بخشنے والا ہے لِمَئِ اَقْسُرُو جَوْسَ دَرْنے والا ہے حَلِيم حِلِمْ وَالَا ہے بِتَعْقِي لِو قُوبَتِ عَنْ مُسْتَحِقِ بَاوجُود مُسْتَحِقُونَے کے وہ پکڑ نہیں رہا سزا نہیں دے رہا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے حَلِيم ہے بُرْدُبَار ہے یہاں پر کافی سرے مسائل بیان ہوئے سب کو سمجھ کی جائیں لکھیں اچھا وَالْوَالِدَةُ يُرْزِينَ اَوْلَادَهُنَّ ربط گزشتہ آیت میں بیویوں کے احکام تھے اب بچوں کے احکام بیان کی جا رہے ہیں یہاں پر ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا کہ عورتیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں اگرچہ شور نے طلاق دے دی اگر کوئی یہ مدد پوری نہ کرنا چاہے تو اسے اختیار ہے دو سال سے پہلے بھی چھڑا سکتا ہے بچہ اگر اسطوران کھانا پینا شروع کر دیتا ہے کچھ نہ کچھ یا میاں بیوی آپس میں رضا مند ہو کر دونوں سے دودھ چھڑا سکتے ہیں ورنہ نہیں آپ دیکھیں نا دو سال سے پہلے اگر دودھ چھڑانا چاہتے ہیں بچے کو میاں بیوی کو چاہیے آپس میں رضا مند سے چھڑائیں ورنہ نہیں آپ بیوی اپنے اکیلی اپنے مرضی سے بچے کو دودھ چھڑا رہی ہے بعد میں بچہ اگر بیمار ہو گیا کمزور ہو گیا خامن سارے تانے بیوی کو دے گا ہاں ہاں تو ہم نے دودھ چھڑایا ہے نا اور اگر خامن چھڑا دے بیوی نہ چھڑانا چاہے خامن کیا تھا چھڑا دو اس کو بس ختم مشرہ نہ ہوا اب بعد میں کوئی مسئلہ ہوا بیوی خامن کو گئی تم ہی نہیں تو چھڑایا تھا دودھ اس لیے اگر دو سال سے پہلے چھڑانا ہے تو آپ اس میں مشرہ کر کے چھڑا رضا مندی سے چھڑائیں مسکرہ سمجھ آ گیا اور باقی اگر عورت طلاق جافتے اس کو طلاق ہو گئی ہے تو اس صورت میں بچے کو دودھ کو پلائے گی لیکن اس طرح کھانا پینا لباس یہ سارا خرچہ باپ کی ذمہ ہوگا اور باپ کو بھی تکلیف نہیں پہنچائے جائے گی یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں دودھ نہیں پلاتا اور نہ عجرت اور نفقہ زیادہ مانگے دستور سے اور نہ باپ کو تکلیف پہنچائے جائے نہ باپ اس کو تکلیف پہنچائے کہ عجرت میں کم ہی کرے باہر کی عورت کو جہاں پانچ ہزار دینا تھا باقی یہ نظام قدرت ہے عورت کو دودھ پلانا چاہیے فیشن نہیں کرنا چاہیے آج کل اخواتین میں فیشن کی وبا چل پڑی یہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی یہ طبیع طور پر بھی عورت کے لیے سخت ترین نقصان کا باعث ہے جو عورتیں دودھ نہیں پلاتی ہیں تو دودھ اندر ہی خوشک ہو کر کینسر بنتے اور آج کل جدید دور میں ڈاکٹروں کی ریسرچ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سب سے زیادہ عورتوں کے اندر جو چسٹ کینسر اس کی وجہ یہ ہی ہوتی ٹی بی بھی اسی سے ہوتے ہیں باقی اس کے بہت سارے عطبہ نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ نے یہ سمجھا کہ خواند خوت ہو گیا تو خرچہ وارثوں پر ہوگا وارثوں سے مراد امام ابو حنیفہ رحمل اللہ کی نیزی زیرہ ہم مراد بقدر میراس جس طرح میراس ملتی ہے اسی حساب سے خرچہ لازم ہوگا مثلا بچہ کے جو بچہ ہے اس کے دو بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں تو بہنوں کو کیا ملتے ہیں بھائی کے نیزی ملتے ہیں نا اور ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو بھائی سے اس کو دو سلس ملے گا تو اس ترتیب سے یہ سارا خوش کیا جائے گا اسی ترتیب سے بچے کا خرچہ دیا جائے گا بچہ خود مالدار ہے باپ نے وراست چھوڑی ہے بچے کے مال سے ہی خرچہ دیا جائے گا دودھ پلانے کی باقی ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے جو عورت مرد کے نکاح میں جیسے عمومن ہوتا ہے میہ بیویں ان کے ہم بچہ ہو گیا نکاح میں اطلاق نہیں ہوئی تو اب منکوہ اگر معذور نہیں ہے تو دیان اتن اس پر دودھ پلانا واجب ہوگا اور اپنے خاند سے اس کو عجرت لینے کی اجازت نہیں ہے متلقہ پر اس کو کیاس نہیں کر سکتا اور یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ یہ بیان کیا جن کے خاند فوت ہو جائیں ان کی عدت پتا دی کیونکہ پیچھے عدت حیات تھی اور اب عدت طلاق کو بیان کیا اب عدت وفات کو بیان کیا دونے اتنے علا گلیں تو عدت وفات چار مہینے اور دس دن وقت وفات سے شروع ہو کر یعنی اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں اگر مہینے کی اقتدائی تاریخ کو خاند فوت ہو گئے اسلامی مہینے کے اتبار ہو گئے تو اس صورت میں تو چار مہینے اور دس دن پورے کر لیں اور اگر اقتدائی میں نہیں ہے درمیانی تاریخوں میں انتقال ہو گئے اب ٹوٹل ایک سو تیس دن شمار کر لیں بس باقی پابندیاں وہی ہیں جو پہلے میں نے بیان کر دی عدت کی پابندیاں آپ کو بتا دی نا وہی ہیں باقی یہ عدت جو صاحب جللین نے بھی آپ کو اشارہ دے دیا اس عورت کی ہے جو حاملہ نو حاملہ کی وہ اولاد اللہ حمالی آجل انہی ادا نہ حملہ ہنہی باقی آگے ایک مسئلہ آئے گا اگلی آیات میں کہ عدت وفات ایک سال ہے لیکن وہ منصوب ہو گیا اس آیت نے اس کو منصوب کر دی عدت کیوں ہے اس میں بہت سارے فوائد ہیں نکاح کی عظمت ہیں نصب خلط ملط نہ ہو جائیں وراثت گڑھ بڑھ نہ ہو جائیں کسی اور کی وراثت کوئی دوسری کا بچہ نہ لے جائیں اس لئے عدت کا حکم نہیں ہے باقی یہاں والا جناح لیکن فیما آر راستو میں ایک مسئلہ بیان کیا کہ عدت کے دوران کسی عورت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی عدت پوری ہو تو نکاح میرے ساتھ کرنا یہ وعد ہی نہیں کر سکتے اور اس کو نکاح کا پیغام بھی نہیں لے سکتے کہ عدت کے دوران منگ نہیں کر لیں نہیں کر سکتے اجازت نہیں ہے کتی دلیل سے منہ کر دیا نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو مسئلہ ہی الگ عدت کے دورانے اشارہ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ اس بچاری کو کچھ تسلی ہو جائے مسئلہ اشارہ کہ تو بہت خوبصورت ہے تو مجھے بہت پسند ہے تیرے بارے میں تیری جیسی عورتوں کی طرح تو روک بہت رغبت کرتے ہیں اس طرح کا کوئی پیغام دے دیا جائے اس میں کوئی عرص کی بات نہیں ہے چلیں آگے علم طرح کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ استفام تعجیب ہے وہ تشویق اور شوق دلانے کے لئے اپنے معباد والی بات کو رغبت اور ذوق شوق سے سننے کے لئے یعنی آپ کو اس بات کا علم ہے بات سمجھا رہی آپ کو یہ جو کہنا کہ کیا آپ کو پتا نہیں ہے آپ نے جانا نہیں ہے یعنی دیکھا تو نہیں ہے لیکن واقعہ بات اتنی مشہور ہے کہ پتا چل جاتی ہے بات سمجھا گئی جو بات مشہور اور معروف ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے جتنی کوئی بات مشہور ہو وہ پتا چل جاتی ہے یہ مکمل ہو گیا نا اچھا یہ یہاں سے یہاں سے ہاتھ نہ لگانے اور مار تیر نہ کرنے کے زمانے میں طلاق دینے کی صورت میں تمہارا اوپر کوئی پکڑ یا کوئی مواقصہ تمہارے اوپر نہیں ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مار واجب ہے اگر تم ان کو طلاق دے دوں جو کچھ تم نے ان کو فائدہ پہنچایا ہے تو یہ فائدہ کیا ہوگا یہاں پر یہ دیکھ رہے گا بیوی کو نہیں دیکھ رہے گا وہ امیر یا غریب ہے خامن کے اتباروں یہ مطان کیا ہے یہ مطان یہاں پر یہ صفت ہے یہ مطان معروف کے لئے صفت اول ہے بالمعروف معروف کے لئے مطان خرچ ہے بالمعروف تستور کے مطابق اور حقا یہ سیفت تسانیہ ہیں یا مستر موقع دے علمکسین یہاں کہے نیکی کرنے والوں پر المتعینہ جو فرممرداری کرنے والے ہیں کہ وہ کیا کریں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اس کو خرچہ دیں وَإِن تَلَّقْ تُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ اَن تَمَسُّوهُنَّ اگر چھونے سے پہلے طلاق دے دی وَقَدْ فَرَسْتُمْ لَهُنَّ فَرِيزَ یہ ساری مار کی صورتیں میں اعلیٰ علیٰ ترکے لکھا ہوں گو آپ کو یہ صورت میں کتنا مار ہو رکیا ہے وَقَدْ فَرَسْتُمْ لَهُنَّ فَرِيزَ اور تم نے ان کے لئے مار مقرر کر دیا فَنِسْتُمْ مَا فَرَسْتُمْ تو جتنا مقرر کیا تھا اس کا نصف ہوگا یادی بولا خننا تمہارے اوپر واجب ہوگا اور نصف کے ساتھ پر رجوع کرے گی اللہ لیکن این یافو نئی کہ وہ ماف کر دے تم انہیں اززوجات فیت رکو یا وہ چھوڑ دے وہ چھوڑ دے یا ماف کر دیا جائے او یافو اللذی بھی یادی اوقتتن نکا یا جس کے آدمی نکا کی گرائے ولی وہ ماف کر دے جس کے آدمی نکا کی گرائے نہیں خاونت وہ ماف کر دے فیت رکو لہا حلقل وہ کل کا کل چھوڑ دے ولی جب مازورت اس بارے میں کوئی حرج اس کے لیے نہیں وین تاکو اگر تم ماف کر دے مبتدہ خبر اس کی اکربلی تقویہ یہ تقویہ زیادہ قریب ہے ولی تنسو الفضلہ بینکم ایک دوسرے کے ساتھ اکسان کرنے کو نہ بھولو این یتفضلہ بازکم ایک دوسرے پر اکسان کرو جو تم امال کر دے دیکھنے والے لہذا فا اجازی کم بھی لہذا اس کا تمہیں بدلہ بھی دے گا بہت اہم مسئلہ یہاں پر سمجھئے نکاح کی ساری صورتیں یہاں پر چار صورتیں آپ سمجھ لیجئے دوسرے مقام پریں کچھ یہاں پریں تاکہ ساری بات آپ کو سمجھائے عدد کے احکام بیان کرنے کے بعد ربط بتاروں متلکہ عدد کے احکام بیان کرنے کے بعد اب متلکہ کے احکام بہتبار مہر بیان کیے گئے جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے ان کی چار اقسام تو مار کی بھی یہ صورتیں بننے کی ذرا توجہ سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں نمبر ایک نکاح کے وقت مار مقرر ہوا ہو پھر خلوت کے بعد انہیں طلاق ہو گئی تو اس صورت میں پورا مار دینا لازم ہوگا صورت نسا میں اس کی تفصیل آ رہی ہے لیکن یہ بات آپ نے یہیں پہ یاد رکھنی ہے پہلی صورت کیا ہے نکاح کے وقت مار مقرر ہوا ہے خلوت بھی ہو گئی ہے یعنی میاں بیوی ایک کٹھے بھی ہو گئے ہیں اب پورا مار دینا ہوگا نمبر دو دوسری مار تو مقرر ہوا تھا لیکن خلوت نہیں ہوگی یعنی نکاح ہوا مار بھی مقرر ہوا خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی تو اب اس صورت میں نصف مار دینا لازم ہوگا سمجھ رہی ہے نا بات صرف نکاح ہوا ہے خلوت نہیں ہوئی میاں بیوی ملے نہیں ہیں کہ طلاق بھی ہوگئی آدھا مار دینا ہوگا یہ دوسری صورت ہے اور تیسری صورت نکاح کے وقت نہ مار مقرر ہوا ہے اور نہ ہی خلوت ہوئی ہو نکاح ہوا ہے مار تیہ نہیں ہوا خلوت بھی نہیں ہوئی خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی اب عرف کیوں مطابق اس کو خرچہ دے دے کپڑوں کا جوڑا دے دے امام حنیفہ رہیم اللہ اور امام شافیر رہیم اللہ فرماتے ہیں امام احمد کا موقف پہ یہ یہ کہ یہ واجب ہے اس لئے فرمایا نا حق کا نعلال متقین کہ اس کا کپڑوں کا ایک جوڑا کم از کم دے دیا جائے یعنی جس کا نکاح ہوا ہے مار مقرر نہیں ہوا خلوت بھی نہیں ہوئی کپڑوں کا ایک جوڑا اس کو دے دی یہ مار کے کام مقام ہو گئی امام مالک اس کو مستحب کیا تھی باقی تینوں کے نظر یہ واجب ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس کو یاد رکھے گا یہ چاروں صورتیں اور نمبر چار نکاح کے وقت چوتھی صورت نکاح کے وقت مار مقرر نہیں ہوا تھا لیکن خلوت کیا جمع ہوا ہے اس کے بعد طلاق ہوئی یعنی نکاح تو ہوا ہے مار مقرر نہیں ہوا خلوت ہو گئی اب جمع ہو گیا اب ماریں نسل لازم ہو گئی یعنی اس کے خندان کی جو عورتوں کا نکاح ہے وہ دینا ہو گا نکاح میں جو مار مقرر ہوا تھا اس کے خندان کی عورتوں میں جو مروج مار تھا وہ دینا ہو گا یعنی مان کی طرح سے جو رشتہ دار ہیں بینیں خالائیں وغیرہ یعنی خلوت سے قبل نصف مار ہے اگر بیوی وہ نصف بھی معاف کر دے یہ اگلا مسئلہ تو کچھ دینا لازم نہیں یعنی مرد دیکھے یعنی خلوت میں یہ نکاح ہم نے کر لیا تھا ایک لاکھ مار رکھا تھا تو پچاس زارہ دینا پڑے گا تو یہ تو چاہے تو پورا پورا دے دے پچاس کے برے دونوں صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ اکسان کریں گے تو اچھی بات یعنی اس نے پورا لاکھ مار ادا کر دیا ہوئے تو واپس نہ لیں اکسان ہے اس کی طرف سے لیکن لینا چاہے تو آدھا واپس لے سکے یہاں پر آپ کو ایک آپ کے ذوق کو سلامت رکھنے کے لیے اور آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ صحابہ کو اللہ تعالی نے کیسے فقاحت دی ایک واقعہ سناتا ہوں عرض عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کو کون نہیں جانتا کوفہ کے گورنر تھے مشہور اور معروف صحابی رسول تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض عبداللہ بن مسعود کی فقاحت پر بہت اعتماد اور یاد رکھیں یہی عبداللہ بن مسعود کوفہ گئے کوفہ میں ان کے دو شاگر تھے امام ابراہیم نقی اور حماد انہی سے پھر آگے امام حنیفہ ان کے شاگر بنے کہ سارا عبداللہ بن مسعود کا علم امام حنیفہ نے لیا اتنے فقی انسان تھے عرض عبداللہ بن مسعود رضی اللہ جن کے بارے میں عرض عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کوفہ والو اپنے اوپر تمہیں ترجیح دے رہوں اس کو تم لے جاؤ ورنہ مجھے اس کی ضرورت بہت زیاد ہے یہ عبداللہ بن مسعود اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ تمہارے جیسے چیز کو عبداللہ بن مسعود پسند لے مجھے وہ پسند اتنے فقی آدمی تھے ایک مقدمہ پیش ہوا مقدمہ کیا توجہ سے سنیے ایک شخص نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے لیکن نکاح کے وقت مار رکھنا یاد نہیں رہا اور خامند ہو گیا فوت مار کے بغیر نکاح ہو جاتے نا یہ آپ کے ذہن میں شعبہ نہ آ رہا ہوں مار کے بغیر بھی نکاح ہو جاتے تو وہ بعد میں میم بیو کی رضا مندی سے تیہ ہو جائے گا یا مارے مثل یا جو بھی ہوگی تو نکاح ہوا ہے مار رکھنا یاد نہیں رہا خامند ہو گیا فوت اب کیا کریں رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی تین صورت انجام ہو گئی نا مار بھی نہیں رکھا خامند بھی فوت ہو گیا اور خلوت بھی نہیں ہو گیا تین چیزیں جمع ہو گئی آئی سمجھ تین سوالیں پہلا سوال یہ ہے کہ اس کی عدت ہے یا نہیں ہے کیونکہ خلوت ہو ہی نہیں ہے جمع ہوا نہیں خامند فوت ہو گیا عدت ہے یا نہیں ایک نمبر دو اس عورت کو وراثت میں ایسا ملے گا یا نہیں ملے گا کیونکہ خامند فوت ہو گیا نمبر تین اس کے لیے مار ہے یا نہیں ہے کیونکہ مار تیہ نہیں ہوا تین سوالیں عرط عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اس سوالے سے قرآن و عدیث میں کوئی مسئلہ مجھے یاد نہیں کوئی سریع حکم مجھے معلوم نہیں ہے اللہ کے نبی سے بھی نہیں سنا اور قرآن میں بھی کوئی ایسی بات میں نہیں پڑی مجھے آپ ایسے کرو اتنے دن محلت دو میں سوچوں گا گوھر اور فکر کروں گا استعاد کروں گا پھر یہ مسئلہ تمہیں بتاؤں گا اس لئے سب زیادہ عفقہ عبداللہ بن مسعود تھے مفسر بھی تھے کئی دن اس مسئلے پہ عرط عبداللہ بن مسعود نے غور اور فکر کیا پھر ایک دن ان لوگوں کو طلب کیا آ جاؤ فلان دن آ جانا اچھی خاصی تعداد اور لوگوں کی بھی جم ہو گئی آپ کو پتہ ہے جب کوئی ایسا مسئلہ ہو لوگ اور بھی کٹھے ہو جاتے ہیں یہ اہم مسئلہ ہے نیا مسئلہ ہے کسی کے سامنے پہلے پیش نہیں ہوا بڑا عجیب سے مسئلہ ہے پیچیدہ مسئلہ ہے دیکھیں کیا جواب ملے عفقہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا بھائی میرے علم میں کوئی عدیث بھی ایسی نہیں ہے قرآن کی کوئی آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ حکم بیان ہوا لہذا میں اپنے اجتہاد سے فیصلہ دے رہا ہوں میں نے بہت سارے مسائل پر قیاس کی اس کو اور قیاس سے فیصلہ کرتا ہوں تو معلوم ہوا اجتہاد اور قیاس حجد ہے نا اس عورت کو ماہرے مثل ملے گا ایک نمبر دو اس کو وراثت بھی ملے گی اور نمبر تین عدد بھی گزارے گی چار مادہ ستین اس کی عدد ہوگی اس لئے خامن فوت ہوئی عرد عبداللہ بن مسعود نے جب یہ مسئلہ بیان کیا وہاں پر ایک صحابی عرد ماکل موجود تھے کہنے لگے عبداللہ بن مسعود کیا واقعتاً آپ نے یہ فیصلہ اپنے اجتہاد سے کیا ہے فرمایا جی ہوں اپنے اجتہاد سے کیا اگر یہ درست ہے اور سواب ہے تو من جانے باللہ ہے خطا ہے تو میری طرف سے لیکن فیصلہ میں نے اپنے اجتہاد سے کیا عرم ماکل فرمانے لگے عبداللہ بن مسعود سنو میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی سے ان چیزوں کے بارے میں سنائے ہماری برادری میں ایک عورت تھی بردہ نام غالباً انہوں نے لیا بردہ بنت واشق ان کے ساتھ بے آئین ہی یہی واقعہ پیش آیا تھا نکاح ہوا مار بھی نہیں رکھا اور خاند خوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے آئین ہی یہی مسئلہ بتایا تھا جو عبداللہ بن مسعود تو نے بتایا کہ مارے مثل بھی ہوگا وراثت پی ہوگی عدت پی ہوگی عرم عبداللہ بن مسعود نے پوچھا واقعہ تو نے تو نے اللہ کی نبی سے سنے اس نے کہا ہاں میں نے اللہ کی نبی سے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی عرم عبداللہ بن مسعود اتنے خوش ہوئے کہ میرے جتنے بھی تین فتفے میں نے دیئے تینوں اللہ کے نبی کی حدیث کے اور فیصلے کے مطابق یہ ہوتی ہے فقاحت اس لئے تو نہیں فرمایا عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہ تمہارے لئے اس پہ راضی ہوں جس پر ابن مسعود راضی بڑے آدمی تھے عبداللہ بن مسعود چوٹی کے فقید ابراہیم نخی ان کے شاگرد تھے سمجھا گئی تو متی اوہنہ فائدہ پہنچانے ایک جوڑا کپڑوں کا اس کی تفصیل میں نے ساری آپ کو بتا دی اور یہ اعتبار مرد کی طرف سے ہوگا عورت کی طرف سے نہیں ہوگا کیونکہ خرچہ مرد نے دینا ہے تو یہ دیکھا جائے گا اس کی طاقت استطاعت کتنی ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ عورت ہمیر ہے تو اس حساب سے دیا جائے گا مرد کو دیکھتے ہیں اس کے حساب سے خرچ ہو جائے گا جی آگے چلیے نمازوں کو ان کے عقات میں پڑھو ساری نمازوں کی افعظت کرو وصلات البستہ خصوصاً درمیانی نماز کی حیال عصر کما فیل حدیث رواہو شیخ خان عصر کی نماز ہے یا صبح کی مراد یا زور کی مراد وغیرے اقوال وافرادہا بذکر لفضلیہ الگ چیز کا تذکر اس کی فضیلت کیلئے کیا درمیانی نماز سے کونسی مراد اس میں اختلاف آگیا وقومو فی السلاة اور کھلے و جاؤو قومو للہ اللہ کے سامنے نماز میں قانتین عاجزی کرتے ہوئے قرآن میں جتنی بھی قنوطوں سے امراد طاحت رواہو امہت وغیرہ یعنی ساکتین خموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائے کننا نتقلمو فی السلاة ہم نماز میں گفتگو کر لیتے تھے حتی نزلت یہاں تک یہ آیت نازل ہوئی تو امرنا بسکوت ہمیں خموش رینے کوکم دے دیا ونہینا عن الکلام اور ہمیں نماز میں باتیں کرنے سے منع کر دی فین خیفتم من عدووین او سیلین او سبوعین اگر تم خوف و دشمن کا یا پیچھے سیلاب کا ریلہ آ رہے ہیں یا پیچھے کوئی دھرندہ لگا ہو اور نماز کا وقت ہو رہا ہے نماز کا ظاہر یا باگتے باگتے نماز پڑھ لیجی فری جالا تو نماز پڑھ لیجی پیدلو تب بھی مشاتا چلتے ہو سلو اور رکبانا یا سوارو تو سواری پر پڑھ لیجی جب مراکبین اے کیف امکان جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لیجی نماز محق نہیں مستقبلی القبلہ تیوائی رہا قبلہ کی طرف باگ رہے دوسری طرف باگ رہے پڑھ لو نماز درمیار میں نمازوں کو ذکر کر دیا کیا رابط رابط یہ ہے کہ نکاح اور طلاق کے حکام بیان کر کے نمازوں کا ذکر کیا کہ جو نمازوں کی پبندی کرے گا تو ان حکامات کی پبندی بھی وہی کر سکتے اور جو نمازوں سے غفلت کرے گا جو اللہ کا چور ہوگا تو ان معاملات میں بھی چور ہوگا آگئی سمجھ دوسرا رابط گزشتہ آیت میں حقوق اللہ کا ذکر کیا ہوگیا رابط اور حافظو یہ باب مفعالہ کسیو ہے اور مفعالہ کا خاصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مشارکات ہوتی ہو سکا اگر تم نماز کی حفاظت کرو گے تو نماز تمہاری حفاظت کرے گی ذہن میں رکھنا یہ بات تم نماز کی حفاظت کرو گے تو نماز تمہاری حفاظت کرو گے یا ایواللذین آمنوز کر اللہ ذکرن کسیرہ اور پھر دوسرے مقام پر کیا فرمایا فَذْقُرُونِ عَذْقُرْكُو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں اور اس میں ایک چیز یہ بھی رکھئے کہ نماز میں ادھرودر نہ دیکھنا التفات نہ کرنا دائیں بھائیں نہ دیکھنا یہ اس کی حفاظت ہے عزیز بن عرقم فرماتے ہیں ابتدا میں ہم نماز میں بات چیز کرتے تھے پھر یہ آیت نازل ہوئی قوموا لیللہ قانتین آم خموش ہوگا باتوں سے ہمیں منع کر دیا گیا صلاحاتِ وسطہ سے مراد کیا بہت سارے اقوال ہیں ایک قولیہ کہ فجر کی نماز مراد ہے جو رات اور عشاء کے درمیان میں یعنی ادھر سے رات ہیں عشاء اور عدر سے دن ہیں تو عشاء اور زور کے درمیان میں واقع ہو رہی ہے فجر کی نماز دوسرا قولیہ ہے مغرب کی نماز مراد ہے کیونکہ نماز سلاسی اور تین رکتوں والی ہے تو سلاسی کیا ہے سنائی اور ربائی کے درمیان میں یعنی باقی نمازیں فرد دو رکت ہیں یا چار رکت ہیں تو دو اور چار کے درمیان کیا ہے تین ہے نا تو مغرب کی نماز ہوگی دو اور چار کے انتداد کے اطبار سے اگر لیا جائے درمیانی نماز تو تین رکتیں مغرب کی نماز کی ہیں تو مغرب کی نمازیں اور تیسرا قولیہ ہے بلا تائین کے پانچ نمازوں میں سے کوئی ایک نماز صلاتِ غصت ہے لیکن پتہ نہیں ہے وہ کونسی ہے جیسے کہ اسمِ آزم کے بارے میں جمعہ کے دن قبولیت کے گھاری ہے لیکن پتہ کسی کو نہیں تو یہ بھی نماز پوشید ہے کونسی پتہ نہیں نمبر چار چوتھا قولیہ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اثر کی نماز مراد نہیں اور امامو حنیفہ کا نوزری اور موقف یہ یا کسی اثر کی نماز مراد کونسی نماز مراد ہیں اثر کی اور اس پر دلائل موجود ہیں یاد رکھئے گا امامو حنیفہ بیسے کوئی چیز اٹھا کے نہیں اپنے گلے لے لیتے دلائل کو دیکھ کر بات کو ترجیح دیتی غزوہ خندق کے موقع پر بہت زور کی لڑائی تھی آپ صلی اللہ علماء زور اور اثر اور مغرب کی نماز آپ نہیں پڑھ سکے تھے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ کے شولوں سے بر دے انہوں نے ہماری نمازیں قضاء کرا دیں خاص طور پر نمازِ غصتہ تو وہاں پر اثر کی نماز اور ایک اور عدیس میں آتا ہے عرط عشر رضی اللہ نہیں اور کوئی رابی ہیں اس کے گالے بند بارالعدیس میں یہ بات آتی ہے جس کی اثر کی نماز خوات ہو گئی نا گوئے کہ اس کا مال ہو یا سب کچھ ہی جائے ہوگی تو معلوم ہو اثر کی نمازی صلاتیں غصتہ ہیں اور پانچوں قولیس میں یہ ہے کہ پانچوں نمازی غصتہ ہیں پانچوں نمازی ساری درمیانی اور چھٹا قولیہ کہ شاہ کی نماز مراد ہے باقی اثر کی تاقید اس لیے بھی ہے کہ اس میں مشکولیت کا وقت زیادہ ہوتا ہے لوگ کاروبار میں مشکول ہوتے ہیں زوروں کا کاروبار ہوتے ہیں وقت تھند ہوتا ہے سارے لوگ خریداری کے لیے نکل جاتے ہیں کاروبار چل رہوتے ہیں کھیتوں والے کھیتوں میں اس ٹائم کام کرتے ہیں وقت تھند ہوتے ہیں اور گھروں میں لوگ مصروف ہوتے ہیں کاروبار کے حساب کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اثر کی نماز کی تفقید زیادہ کی ہے اور زیادہ تار راجے قولیہ یہ ہے کہ درمیانی نماز سے اثر کی نماز مراد ہے سمجھا رہی ہے بات اللہ عفیر واللہزین یتوافہونے منکم ایسرون ازواجہ وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں فل یوسف وسیعہ ان کو چاہیے ان کے لئے وسیعہ کر دیں خامدوں کے لئے کہ وہ کیا کریں اپنی بیویوں کے لئے وسیعہ کریں جو اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکیں کھانے پینے کے لئے پیننے کے لئے ایک سال کی وسیعہ کر لیں ان کو کہ ایک سال ان کو گھر سے نہ نکالا جائے یعنی موت کے وقت سے لے کر اتنے وقت تک رہنا گھر میں رکے رہنا اس کے لئے ضروری ہوگا غیرہ اخراج اس کو گھر سے نکالا نہیں جائے گا کہ ان کو اس گھر سے نکالا نہیں جائے گا اسی گھر میں ہو رہے ہیں ایک سال اگر وہ خود نکالا چاہیں یعنی اپنے نفس کے معاملے میں اگر وہ شریح کوئی کام کرنا چاہیں پھر تو کوئی تمہاری لئے جائے نہیں ان کو ڈان ٹپٹ کرنا لیکن اگر شریعت کے خلاف کرنا چاہیں تو پھر تمہارے لئے اس کی اجازت ہوگی یہ وسیعت جو ہے کہ ایک سال وہ اپنے گار میں رکی رہے ہیں ایک سال کی عدت والا حکم منصوح ہو چکے اس لئے آیتوں میں آپ نے پڑھ لیا چار مہینے دس دینے آپ پاس سمجھا گئی تو وسیعت کا حکم آیت مراز سے ختم ہو گیا اور جس کو طلاق دی اس کو فائدہ دینے نفع پہنچانا ہے بالمعروف دستور کے مطابق بقدر الامکان جتنا کہ استطاعت میں ہو حقاً یہ حق ہے نصیبہ بفعل المقدر فعل مقدر کی بارے سے اس کو منصوب کیا گیا ہے اس کو مقرر کیوں ذکر کیا ہے تو مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے کیوں اس کو دوبارہ ذکر کیا ہے اس لئے تاکہ موتوہ کو بھی ممسوسہ کو بھی شامل ہو جائے کیونکہ سابقہ آیت میں غیر موتوہ ان جس کے ساتھ وقت ہی نہیں کی گئی تھی اس کے بارے میں تو دوبارہ اس کو اس لئے ذکر کیا انہاں اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ اس میں بہر اور تدبر کرو مسئلہ سمجھ لیجئے یہ حکم ایک سال کی وسیعت کا ابتدائی اسلام میں تھا جب وہ رسا کے ایسے مقرر نہیں اور آیتی مراس ابھی نازل نہیں ہوئی تھی تو مرنے والے کے اختیار میں تھا جس قدر جس وارث کیلئے لکھوانا چاہے لکھوا سکتا تھا اکارب کچھوں کے کوئی ایسا مقرر نہیں تھا تو مرنے والا جتنا جتنا جس کے لئے لکھائے وہ وسیعت لازم ہوتی اور اسی طرح سال بار اپنے شور کے گھر میں عورت رہے کھائے تیئے وارثوں کو نکالنے کی اجازت نہیں تھی بعد میں وسیعت کا مسئلہ براست والی آیت سے منصور ہو گیا جب وہ رسا کے ایسے مقرر ہو گئے اس لئے آپ سلام علیہ وآلہ وسیعت الالوارث اور عورت کی عدد ایک سال تھی اور اس کو بھی سور بقرہ کی پیسوی آیت سے جو آپ نے پڑھ لیا اس سے اس کو منصور کر دی یہ طرف بس نبیان فسینہ آرباتاش کرنی وہ عشق آپ نے پڑھ لیا تو ابھی تلاوت تو اس کی ہے لیکن حکم اس کا منصور ہے یا آیت ابھی جو پڑھی ہے تلاوت اس کی ہے لیکن حکم منصور ہے اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی جاتی ہے میرے حال میں یہ تفسیر زیادہ بہتر ہوگی آپ اس کو بھی ساتھ سمجھنی جیئے کہ اس آیت میں ایک الگ حکم بیان کیا گیا اس میں عدد کا مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے ایک الگ حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا عدد کا مسئلہ تو پیچھے بیان ہو گیا نا نکاح کی پابندیوں ورہا ساری وہ ہیں وہ مسئلہ بیان ہو گیا اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک سال تک اس عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے خامند کے گھر سے اس لیے کہ عدد تو چار مہینے دس دن نہیں ہے لیکن چار مہینے دس دن پوری ہونے کے بعد فورا نہیں اس پیچاری کی شادی تو نہیں ہو جائے گی نا لہذا اس گھر میں اس کو رہنے دیا جائے بس سمجھ آئیے آپ کو لازمی نہیں کہ چار مہینے دس دن کے بعد اس کا کہیں نکاح ہو جائے گا لہذا کم از کم ایک سال تو اس کو رہنے کم اکر دیا جائے چلیں علم طرح استفہام ہے تعجیب و تشفیق تعجب دلانے کے لئے شوق اور رغبت دلانے کے لئے جو بعد میں آنے والی بات ہے تاکہ لوگوں سے شوق اور رغبت کے ساتھ اس بات کو سنیں ای لم ینتہی علمک الان لذین خرجو من دھیارہم وہ ہم علوفاں وہ آزاروں کی تعداد میں تھے کیا آپ نے نہیں دیکھو ان لوگوں کی طرف جو گروں سے نکل اور آزاروں کی تعداد میں تھے اربعتن او سمانیتن او عائشرتن او سلاسون واربعون و سبعون الفن مختلف اقوالیں مختلف اقوالیں چار ازار تھے آٹھ ہزار تھے دس ازار تھے تیس ازار تھے چالیس ازار تھے ستر ازار تھے موت کے ڈر سے باگ گئے حضر الموت مفہول لہو وہم قوم بنی اسرائیل ان کے علاقوں میں تاؤن آگیا باگ گئے فقال اللہم اللہم موتو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ فما تو یہ مر گئے سمک یوم پھر ان کو زندہ کیا بعدہ سمانیتا ایام آٹھ ایام کے بعد آٹھ تینوں کے بعد او اکس اور ایس سے زیادہ کے بعد بدعائی نبی حسکیل ان کے نبی علیہ حسکیل کپڑے پینتے تھے وہ بھی کفن کی ماندے ہو جاتے تھے وستمرت بھی اس باتی ہیں اور ان کی ولاد کے اندر بھی اثر چلتا رہا ان اللہ لزو فضلن الناس بشک اللہ لوگوں پر احسان کرنے والا ہے اور ان کو زندہ کرنا بھی اللہ کا احسان ہے ولیکن اکسر الناس جلے کہ اکسر لوگ وہم الکفار اور وہ کافر ہیں لاجکن شکر ادا نہیں کرتے والقصد من ذکری خیری ہاولائی تشریع المؤمنین اللہ قتال ولی زعوتی فالی یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے یہاں پر یہ جس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے مؤمنین کی جہاد پر احمد افسائی کی گئی ہے اور اس ورح سے وقاتلو فی سوی اللہ کاتف اس پر کیا گیا ہے وقاتلو فی سوی اللہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے سر بلندی کے لئے والمور جان لیکن اللہ سننے والا ہے تمہارے احوال کو علیم جاننے والا ہے بے حوالکم تمہارے احوال کو فیجازی کم تمہیں بدلہ دے گا مند اللہ جو قرض دے اللہ کب انفاقی یعنی خرچہ کرے لوگوں پر انفاقی مال اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرج کرے جہاد میں غریبوں پر مسکینوں پر قرض حسنہ قرض حسنہ ہے گئے اس کے بعد احسان نہیں جتلائے جاتا اور اللہ اس سے کہیں زیادہ بڑا چڑھا کر دیتے بے انفقہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیلئے خرج کرے انتی بے قلب ان دل کی خوشی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو دھگنا کر دے گا مفیقی رات بہت زیادہ دبل کر دے گا من عشرین الہ اکثر من سب امیات دس سے لے کر سات سگنا تک کماسی آتی جیسا کیا گئے انشاءاللہ آئے گا اللہ یبیزو ایوم سکر رزقہ اللہ تعالیٰ ہی رزق کو روک کر رکھتے جس کو چاہے ابتلاہ مبتلا کرتے ہیں جس کے لئے چاہے امتحان لیتے ہیں کشادہ کر کے بھی کہ میرا شکر ادا کرتا ہے کی نہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے جب دوبارہ اٹھیں گے تو اس کی طرف جائیں گا تمہارے عمال کا بدلہ دے گا تمہارے عمال کا بدلہ دے گا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے یعنی ان کا قصہ تمہارے پاس نہیں پہنچا پہلے یہ اوپر جو ستر آزار یا چالیس آزار جو مر گئے تھے پہلے ان کی بات سامنے لیجئے پھر اس واقعہ کی طرف آتے ہیں اللہ اکبر ربط کیا ہے یہاں تک نیکی اور بیر کے احکام میں مختلفہ کو بیان کیا گیا تھا اور ان احکامات میں سب سے مشکل جو نفس پر شاک کزرتا ہے وہ جہاد ہیں اور دوسرا جو سب سے زیادہ نفس پر شاک کزرتا ہے وہ انفاق کی سبیل اللہ اب ان دونوں کا ذکر کی یہ لوگ کیوں بھاگے تھے باندھ لکھے کہ تاؤن کی ورد سے بھاگ گئے تھے اور ایک جنگل میں بیابان میں ایک جگہ پر جا کر اترے تو یہ سارے وہاں مر گئے حرق حسکیل کا وہاں سے گزر ہوا دیکھا آزاروں لوگ مڑے پڑے ہیں یہ دیکھ کر دعا کی اللہ ان کی دعا قبول فرمائے سب زندہ ہوگا دوسری تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے حرق عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اور امام زہاق اور امام مقاتل جو آئیم آئی مفاصلین میں سے وہ کہتے ہیں یہ لوگ جہاد سے بھاگے تھے اور صحیح کو تقریباً یہ ہی ہے حرق عبداللہ بن عباس کی تفسیر بھی یہ ہی ہے کہ لوگ جہاد سے بھاگے تھے کہ جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے کوئی مارے نہ جائیں جہاد میں جاتا حرق حسکیل علیہ السلام نے ان کو ترغیب دی دعوت لیکن بھاگ گیا تیاری کو کم دیا تو کہنے لگے کہ دشمن بڑا طاقتوار ہے ہم نہیں لڑیں گے ہم نہیں جائیں گے ہزاروں کی تعداد میں تھے چار ہزار آٹھ ہزار تیس ہزار چالیس ہزار جیسے یہاں ستر ہزار تک اقوالیں تو یہ گھروں سے نکل کر جنگلوں کی طرف بھاگ گیا ہمیں جائز میں نہ جانا پڑے وہیں موت آگئی کہ بھاگ کے دکھاؤں موت سے موت سے کوئی بھاگ سکتے پھر ان عبداللہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ تھی اور یاد رکھئے گا یہ موت بطور سزا اور تنبیہ کے تھی عجل نہ تھی عجل والی جو موت ہے اس کے بعد تو قیامت میں ہی زندہ ہونے باقی اللہ تعالیٰ کے عام حصول یہی ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کوئی زندہ نہیں ہوتا لیکن خیر کے عادت کے طور پر کبھی ابھی ایسے ہو جاتے یہ سورہ آل امران میں تفصیلاً آپ نے پڑھا ہوگا عارت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا عارت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پرندوں کا زندہ ہو جانا اور ان کے پکارنے اور بلانے سے اٹھ کے آ جانا اور یہ بھاگنے والی کم واسط کے قریب تسوہ تھا دادردان کے نام سے وہاں سے یہ لوگ بھاگے تھے وہاں رہتے تھے اور یہاں پر ایک مسئلہ سمجھیا اگر تاؤن تھا تو جیسے علاقے میں تاؤن پھیل جائے وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں اور جو باہر کے لوگ ان کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں عارت عمر رضی اللہ عنہ جب شام جا رہے تھے مقام سرخ پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہاں پر تاؤن آیا ہوئے عارت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہاں دیس سنائی عارت عمر یہی سے واپس ہو گئے بیٹ میں کسی نے کہا کہ آپ قضاء سے بھاگ رہے ہیں قضاء اور قدر سے بھاگ رہے ہیں جو چیز اللہ نے لکھی ہو اسے کون بھاگ سکتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو قضاء اور قدر جو لکھی رہا وہ ہی ہوتی ہے تو ہم ایک قضاء اور قدر سے دوسری کی طرف بھاگ رہے ہیں وہ بھاگنا بھی تو اللہ نہیں لکھا ہے کہ ہم واپس جانے ہیں جس طرح بیماری ایک قضاء اور قدر ہے دوسری قضاء اور قدر سہت ہے تو علاج کرانے سے بھاگنا تو نہیں چاہیے نا علاج تکروانا چاہیے یہ تو نہیں کہ اللہ نے میری تکتیر میں بیماری لکھے تو مجھے پڑھا رہنے دو اس کی اجازت بھی تو نہیں ہے نا علاج بھی قضاء اور قدر اس کی طرح باگی ہے جب یہ آیت کرز والی اتری تھی تو ایک صحابی عرض ابو دختہ بہت خوش ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کو کرز دینا چاہتی کہ میں میرے پاس دو اب آگئیں ایک آلیہ میں ایک سافلہ میں ان کے علاوہ میں کس چیز کا مالکنی میں دونوں باغوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے دینا چاہتی اللہ تعالیٰ کو کرز دینا تو نبی صلی اللہ نے فرمایا ایک باغ اللہ کی راہ میں دے دو اور ایک اپنی علوہ عیال کے لیے رکھ دی تو ابو دختہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ گوارے میں نے ایسے ہی کر دی تو اللہ کے رسول نے ان کو اس پر خوشکبری بھی سنائی اِذَنْ يَجِّكَ اللَّهُ بِحِلْ جَنَّة اس کا بدلہ تیرے لیے بس جنت اور مزی کی بات ارد ابو دہداخ یہاں سے اٹھیں اس باغ میں پہنچیں ان کے بچے اور بی بی اسی باغ میں تھے جس کے انہوں نے اللہ کے لیے وقت کر دیا وہ پھل کھا رہے تھے سائے میں بچے کھیل رہے تھے مزی اور دیکھیں باغوں میں آپ دیکھیں کتنا مزی کا مولاد ہے ارد ابو دہداخ باغ میں آئے بی بی سامنے آئی ان کو اشار سنائے ترجمہ ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے یہ دائت دے یہ سائے اور یہ پتے جتنا کچھ یہاں پر یہ گھنے سائے اور یہ پتے اس باغ کے اندر ہیں خوشی کے ساتھ تم اس سے باہر آ جاؤ یہ قیامت تک کے لیے میں نے اللہ کو قرض دے دیئے انتہائی شوق کے ساتھ میں نے قرض دیا ہے کوئی کسی کا احسان نہیں جتلایا نہ ہی میں نے اس کو واپس لینے اور ازعافن مزعافن عجر اور سواب کی امید پر یہ قرض میں نے دیئے لہذا اس وقت تم بمائے بچوں کے باغ سے باہر آ جاؤ اب یہ اللہ کے ہو گئے اور آخرت کا بہترین توشہ اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑ دینا یہ اشعار کا مطلب تھا بیوی نے آگے سے ان کو مبارکباد میں اشعار پڑے اور فرمانے لگیں کہ اس سعودے میں اللہ تعالیٰ برکت دے پھر شور کو اشعار میں جواب دیا تجھے خیر اور خوشی کی بشارت ہو تجھ جیسے ہی ایسے اصلے کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کو قسم قسم کی خجوریں دیئے اگر ایک باغ اللہ کو دے دیا تو کیا ہوگا بندہ جو بھی کرتے اپنی آخرت کی درستگی کے لیے کرتے یہ بیوی کے اشعار ہیں اس کے بعد اپنے بچوں کی درہ متوجہ ہو کر بچوں کو کہنے لگیں جو خجوریں ان کے دامنوں میں تھی وہ ساری جٹک کر نکال دیں جو بچوں کے موہ میں تھی انگلی نکال کر نکال دیں اور بچوں سے کہا اس باغ سے نکلو اور دوسرے باغ میں منتقل ہو گئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو فرمایا نا معلوم ابو دخداخ کے لیے کتنے بے شمار لمبے لمبے درہ آخرت میں کتنے وسیع اور کشادہ گر ہوں گے کتنے ذوق اور شوق والے لوگ دیکھیں خامن کو دیکھیں پورا باغ دے دیا اور اس پر بیوی کا شوق اور رغبت دیکھیں کتنی خوش ہو گئے ورنہ بیویوں کے درمانتی ہے اچھا تُو نے دے دیا تُو نے بڑا برا کام کیا لیکن دیکھ لیے صحابہ کی بیویوں سمجھا گئی بات وہ اشعار پھر کبھی سناوں گا آپ کو کافی بڑے لمبے ہیں چلیں بس کریں چھوڑیں وقت پورا ہو گیا آگے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تعلوت کا بچوں کہ ابھی وقت پورا ہو گیا ہے تو ادورہ رہ جائے گا اس کے انشاءاللہ کل پڑھیں یہ رکوب پورا کر لیں تاکہ سبق دھوڑنا درہا مشکل نہ ہو رکوب پورا کر لیں یا رہنے دیں رہنے دیں پورا واقعہ کٹھا جوڑ جائے گا رہنے دیجئے بس کرتے ہیں بابا 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 چلیں چھوٹکا